مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلیٰ آلک وصحابک يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سیرات پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نویت سنت الاتقاف جو اسلام بھائی فیدان مدینہ مسجد میں حاضر ہیں وہ اتقاف کی نیت کر لیں ابھی کچھ دیر پہلے میرپور کشمیر میں اسٹیڈیم قائد اعظم اسٹیڈیم میں ہونے والے اجتماع میں شورکا کی آمد کے مناظر ابھی آمدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ امید ہے کہ وہاں عیشہ کی نماز ادا کر کے عاشقان رسول اب جوک در جوک اجتماع میں آنے شروع ہوئے ہیں یہ جو آ کر بیٹھ چکے ہیں ان کے مناظر اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج یہ کوئی ریکارڈ قائم کرنے کا ذہن رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عاشقان رسول کو اس مدنی مذاکرے میں شریک ہونے اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے مزید امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک فائدے پہنچنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم بھرپور طور پر اس سے فوائد حاصل کر سکیں ساتھی ساتھ آج ملک و بیرون ملک میں سینکڑو مقامات پر جیتماعی طور پر جہاں اسلام بھائی جمع ہوتے ہیں آج ساؤت افریقہ کے شہر وینڈا یہ اس میں ہمارے گجراتی بولی بولنے والے اسلام بھائیوں کی ایک تعداد ہے وہاں سے ساؤت افریقہ سے اسلام بھائی بھی براہ راست ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں جیتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے دیکھنے کی دھوم مچنے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں اور پھر آج بالخصوص بالخصوص مدنی چینل پر ملک و بیرون ملک میں ان اسلامی بھائیوں کو بھی یا ان عاشقان رسول کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں قاری ہیں تراویح سناتے ہیں اور دیگر مساجد کے نظام اور انتظام وغیرہ کو دیکھتے ہیں ان کی بھی آج بالخصوص آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ نیتیں جتنی اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گے سواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ لیں گے آنے والے اسلام بھائیوں کے لیے جگہ کوشادہ کر لیں گے دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے اجتماع کے بعد آگے بھر کے انفادی کوشش کر کے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہنے کی دعوت بھی پیش کریں گے ساتھی ساتھ انشاءاللہ تعالی مدنی کاموں میں مصروفی عمر رہنے کی بھی دعوت پیش کرنے کی نیت کر لیجئے میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمل مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رقبت دلاؤں گا کچھ ہی لمحکے بعد امیر اہل سنت کے آمد ہوگی ان کی زیارت کروں گا اچھے چی نیتوں کے ساتھ کہ میرے پیرو مرشد بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے جو مدنی مذاکرے میں جو علم دین سکھنے کو ملتا انشاءاللہ علم دین سکھنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں آپ بھی اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لئے کوشش کروں گا حدتہ الامکان سسلے میں نگاہیں نیچی رکھوں کوشش کروں گا حدتہ الامکان لکھاوا دیکھ کر بیان کر سکوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 چونکہ آج بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کہ حفظ کرنے والے قرآت کرنے والے وہ تراوی میں قرآن سننے سنانے والے وغیرہ کی حوالے سے آج خاص موضوع ہے ان سے متعلق سوالات بھی انشاءاللہ مدین چنل پر نشر کیے جائیں گے تو کچھ قرآن مجید کی حوالے سے چند مدینی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک خاص و عام سے ہے کیونکہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا اجتماع ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا اب تک کیا اور آئیندہ بھی اس کا سسلہ جاری رہنے کی نیتیں موجود ہیں یزید بن حارون کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت سیدن ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا کہ وہ زبردست عابد و زاہد بزرگ تھے فرماتے ہیں انہوں نے چالیس سال اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا چالیس سال اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا کہتے ہیں ایک راوی کے پچاس سال تک ان کے لئے بستر نہیں بچھایا گیا آپ کی وفات کے وقت آپ کی بہن جب رونے لگی تو آپ نے اشارت فرمایا بہن کیوں روتی ہو کیوں روتی ہو اس کمرے کی طرف دیکھو اس میں تمہارے اس بھائی نے اٹھارہ ہزار قرآن ختم کیے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی آگے تازہ اور عمدہ خجوروں کا ایک تھال رکھا ہوا تھا میں نے ان سے کہا اے ابو بکر مجھے کیوں نہیں دعوت دیتے حالانکہ آپ تو کھانا کھلانے میں بڑے سخی تھے فرمایا اے حشم یہ اہلِ جنت کا کھانا ہے اہلِ جنت کا طعام ہے اسے اہلِ دنیا نہیں کھا سکتے میں نے کہا آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے فرمایا اب بھی تم مجھ سے پوچھتے ہو تمہیں خبر نہیں کہ میں نے دنیا میں اسی سال گزارے اور ہر رات ایک قرآنِ مجید کا ختم کیا کرتا تھا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین شابان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے ساتھ ہے آج اس کی دوسری تاریخ ہے شابان المعظم کی آج دوسری تاریخ ہے اور یقیناً آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے ماہ قرآن بھی اسے کہتے ہیں اور آج خاص ہمارے قرآن پڑھنے پرہنے والوں کا بھی سلسلہ ہے ما شاء اللہ میری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ مدنی منوں کے ان کے قاری سائبان اور مجلس نے بھی آج کے اس اجتماع کی تیاری کے لئے بھرپور کوششیں کی ہیں تو مل جلکل کچھ قرآن مجید کے متعلق کچھ آشیکانِ قرآن یوں سمجھئے آشیکانِ قرآن سے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں کہ ان کو قرآن سے کتنی محبت تھی قرآن کی تلاوت میں ان کو کتنی رغبت تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی علی رحمت اللہ والی نے اس عنوان پر جو مدنی پھول عطا فرمائے وہ بھی کچھ عرض کروں گا منصر و معمر سلامی یہ بھی بہت بارے عابید و زاہی تھے کہتے ہیں لوگوں نے ان کی والدہ ماجیدہ سے دریافت کیا کہ منصر کیا عمل کرتے ہیں فرمایا وہ رات کے تین حصے کرتے ایک حصے میں تلاوت قرآن کرتے دوسرے حصے میں روتے رہتے اور تیسرے حصے میں دعا کرتے تھے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ اہلِ کفا کے ان لوگوں میں تھے جو بہت زیادہ رویا کرتے تھے تو اس طرح قرآن مجید پرنے والوں کے بے شمار واقعیات ملتے ہیں اسی طرح حضرت احمد بن محمد المعروف ابن المسلمہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے جہاں ہمیشہ روزے سے رہنے کا ذکر آتا ہے نا میرے پیارے اسرائی بھائیو وہاں پر کم از کم آپ ان پانچ روزوں کو نکال دیں جو اسلام میں جس کو رکھنے کی ممانعت ہے ذو الحجت الحرام کے چار اور ایک عید الفطر یہ پانچ روزے اسلام کے رکھنے کی منع ہے اس کے علاوہ کی بات کی جائے گی تو یہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے ہر دن قرآن کی ایک منزل ناظرہ پڑھتے اور پھر اسی کو اپنے رات کے ویرد و وظائفیں دوبارہ پڑھتے یہ ان کے قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز سارے سات پارے ناظرہ تلاوت کرتے تھے اور پھر وہی رات کے قیام میں دوراتے ایک رات ان کے معمول میں رکاوٹ پیدا ہو گئی کیونکہ ان کے پاؤں میں مرضِ آقلہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا تو وہ دوسری رات آپ نے پندرہ پارے پر کر شبے گزشتہ کی کمی پوری کر دی یہ ان کے قرآن پاک پڑھنے کے منفرد واقعات ہیں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے اللہ تعالی ہمیں قصرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح تین قسم کے لوگ بروں سے قیامت سیاہ کسطوری کے ٹیلوں پر ہوں گے یہ بھی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں انہیں کسی قسم کی گھبرات ہوگی نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں گا ان میں سے ایک گروہ وہ شخص ہے جس نے رضا الہی کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں یعنی جس کی امامت کی جاری ہے لوگ اس سے خوش ہوں تو میرے پیارے اور مٹھے اسلامی بھائیو تلاوت قرآن مجید یہ واقعی نصی والوں کا حصہ ہے ہمارے پیارے پیارے بزرگان دین کے بے شمار اقوال ہیں چنانچہ آپ کے سامے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھائے پیارا فرمان بیان کرتا ہوں جس سے امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے حیال علوم یہ مقتد المدینہ کی مطبوع جلد اول حیال علوم کے صفحہ نمبر آٹھ سو چھبیس پر یہ قول نقل ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اے پیارے اور مٹھے اسلامی بھائیو بڑی توجہ کے ساتھ سوریے فرماتے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے اس پر فرشتے حاضر ہوتے اور شیعتین اس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیعتین آ جاتے ہیں بڑی عمدہ اور پیارا یہ ارشاد آپ کا ہے اس میں بالخصوص میرے وہ اسلامی بھائی جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے جی ہاں آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن قرآن پڑھا کب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اس کلام الہی کو غور سے دیکھتے نہیں ہیں یقین مانی ہے ہمارے بزرگوں کے ایسے ایسے ارشاد بلکہ میں نے اسی کتاب میں حضرت سیدہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا ہی پیارا فرمان میں نے پڑھا یہ اسی احیال علوم کے صفحہ نمبر آٹھ سو اکتر پر یہ فرمانے کہ فرماتے ہیں امیر المومنین سیدہ عثمان گنی اور سیدہ حضیفہ رضی اللہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دل پاک ہو جائے کیا فرماتے ہیں اگر دل پاک ہو جائے تو قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو کبھی سیر نہ ہو یہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت قصر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے حقیقی معینوں میں سچی 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 محبت عطا فرمائے اور اسے سننے کا اسے سمجھنے کا اللہ تبارک وطالہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اتنا ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین قرآن مجید کے بارے میں اپنے بیان دیتے ہیں کہ کسی نیک بندے سے پوچھا گیا کہ تلاوت قرآن کے دوران آپ اپنے نفس سے بھی کوئی بات کرتے ہیں آپ اپنے نفس سے بھی کوئی بات کرتے ہیں یعنی دل میں کسی اور چیز سے خیال آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران فرمایا انام بھی ایسا بات ہے حضرت سیدنا قاری حیشم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے خواب میں مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار بیزن پروردگار شفری روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو اب نے اسے اشاعت فرمایا تو ہی حیشم ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اچھی آواز سے بہترین آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو میں نے عرض کی یہاں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سے نواز فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے آئے مرویہ صحبہ اکرام علیہ مردوان جب اکٹھے ہوتے ایک ساتھ ملکہ بیٹھتے تو کسی ایک سے کہتے قرآن کی کوئی صورت سناو امیر المومنین سینا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عین حضرت سینا ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عین سے فرماتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ تو وہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے حدیث مبارک میں جو شخص قرآن پاکی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ اس کے لئے نور ہوگی یاد جو شخص قرآن کی قرآن پاکی کوئی آیت سنتا ہے ایک قرآن سننے والو تمہیں بھی مبارک ہو جو شخص قرآن پاکی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ اس کے لئے نور ہوگی اور ایک روایت میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی سننے والے کے لئے امام غزالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم شان عجر ہے قرآن عظیم کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم شان عجر ہے اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے وہ بھی عجر و سواب میں اس کا شریک ہے باش شرط یا کے ریا کاری و بناوت کی نیت نہ ہو دکھاوا نہ ہو اللہ کی رضا کے لئے قرآن مجید کی خلوص دل کے ساتھ ایک کاش ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق ہمیں تلاوت کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے ایک کاش ایک کاش ایک کاش حضرت سیدہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ اللہ نے فرماتے میں خواب میں دیدار میں خواب میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا میں نے عرض کی اے رب عزو جل تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے جس کے ذریعے مقربین تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اشارت فرمایا اے احمد میرا پاک کلام قرآن پاک ہے میں نے عرض کی اے رب اس سے سمجھ کر پڑھے پڑھنے یا بگٹ سمجھ پڑھے یعنی کون سا عمل جو اللہ تبارک تعالی کا قرب نصیب کرتا ہے تو فرمایا قرآن پاک اب دوسرا سوال یہ عرض یہ کہ سمجھ کر پڑھے یا بگر سمجھ پڑھے ارشاد فرما سمجھ کر پڑھے یا بگر سمجھ اس کو کتنی بری سعادت نصیب ہوتی پڑھے سعی پڑھنے کا انداز درست ہونا چاہیے تلاوت درست کرنی چاہیے یا اگر تلاوت درست نہیں کریں گے قرآن مجید ہی درست نہیں پڑھیں گے تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے تو قرآن مجید درست پڑھنے کے لیے تمام عاشقان رسول کو چاہیے چاہیے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنے ہوں کہ دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ بالغان قائم ہیں دنیا بھر کے ہزار و مقامات پر دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان جس میں مفت قرآن پاک کی تلاوت بالغ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو الگ الگ اسلامی بہنوں کے مدارس المدینہ بالغات الگ ہیں اور اسلامی بھائیوں کے مدارس المدینہ بالغان الگ ہیں دونوں کے الگ الگ ہیں اور دونوں میں قرآن مفت سکھایا جاتا ہے پڑھنے مخارج کے ساتھ الحمدللہ اس معاملے میں دعوت اسلامی کی ایک اپنی امتیازی شان ہے میرے میٹ اسلام بھائی قرآن درست پڑھانے اور قرآن کو درست سکھانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں شاید میں امید کرتا ہوں کہ اس ورع زمین پر ہزار ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کا قرآن دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان میں درست ہوا ہے عمر نکل جاتی ہے پڑھتے نہیں شرماتے ہوتا ہے شرمہ وہ نہیں پڑھ پاتے بلکہ دعوت اسلامی نے تو بھوڑوں کو قرآن درست سکھایا ہے کتنے سے بھوڑے ملیں گے اب بھوڑا آدمی قرآن درست سکھنے کے لئے بچارہ شرمات آئے شرمانا نہیں چاہیے اگر آپ کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے نہیں آرہا تو شرمہ نہیں فورا چاہیے اب آپ کو یہ سا لگے کہ قرآن درست کیسے آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیا درست کیا غلطی کیا خرابی تو اس کے لئے آئیے میں آپ کو امیر علیہ السنت نے قرآن کے درست تلفز کی ادائیگی مخارج کہاں سے حرف کون سا ادا کرنا ہے اس کی درست ادائیگی کے حوالے سے امیر علیہ السنت نے کچھ مدنی پھول اپنے ایک مدنی مذاکرے میں بیان فرمائے ارشاد فرمائے تھے وہ ارز کی تھی کہ نکال کے رکھئے تاکہ ہم اپنے مدنی کے ناظرین اور میرپور کشمیر میں جمع ہونے اجتماع ہیں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی کشمیر میں جمع ہوگی ان تمام اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھیں اور لاکھوں لاکھ امید کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں سب کے سب دیکھئے چاہے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنے ہو جوان ہو بھوڑے ہو بزرگ ہو جو بھی ہیں آپ دیکھئے کہ ہماری غلطی کیا ہے دکھائیے امیر علیہ السنت کو اس مدنی مذاکرے کی جھلک مفتی آدم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت اور کوئی اسی بات ہوئی کہ اس طرح کا تذکرہ کیا بہت سے قرآن پڑھنے والے جس پر قرآن لانت کرتا ہے تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قرآن تو ان پر لانت آج کل تو جس طرح قرآن پڑھتے اس کی تو وعید سخت چلی جائیں کہ کفریات بکتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو کفریات بکتے ہیں یہ کیسے کفریات بکتے ہیں معنی بلکل بدل دیتے ہیں اب ایک کفریات بکنا اپنی مرتد ہو جانا یہ ایک الگ میٹر ہے کیونکہ معنی پتہ نہیں سیکھتے نہیں تو کئی آیتیں اس طرح پڑھتے لوگ کہ واقعی وہ کفر بن جاتے ہیں الحمد اللہ رب العالمين حمد من خوبی الحمد اللہ اللہ تعالی کے لئے تمام خوبیاں ہیں اور اگر حمد کے جگہ حمد پڑھے حمد اب الحمد کر کے وہ پڑھے گا معاذ اللہ تو معنی بلکل خوفناک ہو جائیں مرد برائیاں مردار تو یہ اللہ تعالی کی توہین ہو جائے گی کہ وہ الحمد اللہ کہا تو معاذ اللہ یہ کہ سارے مرد یہ سب اللہ کے لئے خوبیاں کی جگہ ہے نماز بھی کہے گا تو ٹوٹ جائے گی نماز نہیں ہوگی اس اے معبوب تم فرما دو اللہ ایک اور اور وہ پڑے گا وہ کل پڑے گا کل بھی نہیں پڑے گا کل چھوٹی ڈنڈی والی کاف سے کل کھا کل کہے بول تو کل پڑے گا پھر وہ نہ کھا پھر ہو اللہ اس میں مقارج کی کم ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جو نہیں سیکھتے ان کو بھی چل جاتا ہے پھر احد احد مانے بزدل احد تو کہہ دو اللہ ایک ہے اب کہہ دو اللہ نعوذ باللہ مانا سمجھ کر کوئی پڑے گا احد تو کافر ہو جائے گا اللہ کو بزدل کہہ رہا ہے تو اب یہ ساری رات لگا بھی بات اس کو ملے گا کیا ملنا تو کچھ بھی نہیں جب کہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہم بولتے ہیں فرض علوم میں آؤ ہم کو ٹیم نہیں ہے اب یہ قیامت کے دن اگر یہ جواب چل جائے گا آپ کو لگتا ہے تو دیکھ لیں نظر چلتا ہے یا اللہ ہم کو ٹیم نہیں ملتا ہے نہیں قرآن سیکھنے کو ٹیم نہیں ملا دو دو گھنٹے ڈرامے فلمیں دیکھنے تین تین گھنٹے گپے مارنے کے لئے ہوتلنگ کرنے ہمارے یہ امید کرتا ہوں کہ اسطامی بھائیوں کو کچھ اس میں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ ہم کہاں پر غلطیاں کرتے ہیں ہا اور ہا میں کہاں غلطی ہوتی ہے توہ اور تا میں کہاں غلطی ہوتی ہے اسی طرح بہت سارے ایسے حروف ہیں قرآن مجید میں ایسے کئی حروف ہیں جس کے ادائیگی کا طریقہ کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے اب اگر یہ پوچھا جائے اس وقت لاکھوں لاکھ عاشقان رسول سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ نے قرآن کہاں سیکھا ہے تو شاید وہ ایک تعداد یہ کہہ دے کہ ہم نے قرآن سیکھا نہیں ہے جس کو آپ سیکھنا بولتے ہو اسی طرح جیسے میں پوچھو بھائی ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہو آپ نے نماز کہاں سیکھی تو شاید یہی جواب ملے گا پھر نماز سیکھی نہیں ہے دیکھ دیکھ نماز پڑھ لی دیکھ دیکھ یہ کر لیا دیکھ دیکھ وہ کر لیا سیکھا نہیں ہے کورس نہیں کیا کوئی اچھے قاری جو قرآن دروست پڑھنا جانتا ہو پڑھانا بھی جانتا ہو دروست خان جسے کہتے ہیں کبھی اس کے پاس جا کر سیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ شروع سے منٹیلیٹی نہیں تھی ایک ہی سوچ تھی کہ پیسہ کمانا ہے فیچر بنانا ہے اتنی پڑھائے کرنی ہے یہ میٹری کرنی ہے یہ گریجویشن کرنی ہے یہ کرنی ہے یہ ہومورک کرنا یہ ٹوشن پڑھنا یہ پڑھنا ہے کوئی با مشکل سے کوئی کسی گھر کے اندر کوئی آدھے پونے گھنٹے کے لیے کوئی قاری صاحب بغیرہ کوئی آگئے اور وہ بھی یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح پڑھاتا کہ نہیں پڑھاتا یہ نہیں پتا تھا کہ پڑھاتا نہیں ٹوشن رکھتے جس نہ ٹیچر کے لیے آپ نے معلومات کی تھی قرآن اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تو اتنا تو آپ اسے معلومات کرتے بھی آپ کو خود کو بھی کیا بیچارے کو آتا تھا کہ وہ قاری صاحب کی متعلق معلومات کے لیے تھا کہ جناب قاری صاحب کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا تو اب آدھا گھنٹہ پندہ آمیٹ بیس میٹ بڑی مشکل ہے تھکا ہارا سا بچہ قاری صاحب کے پاس یا جو بھی قرآن پڑھانے آتا تو اس کے بعد تھوڑا بہت پڑھ لیا پڑھ لیا وہ بھی صحیح پڑھا یا غلط پڑھا یہ آپ کو بھی نہیں پتا کیونکہ آپ نے جتنی پوچھ گوچ جتنا فالو آپ آپ نے اپنے بچے کی دنیاوی ایڈوکیشن کے لیے کیا پری پرائمری کے جی ٹو اس کے فارق ہونے تک ایون کے ماسٹرز تک لے لیئے اب اس کے بعد اس کی جوب کی ٹینشن لے لیئے سارے ٹینشن لے لیئے کبھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے نے قرآن دروس پڑھا یا نہیں پڑھا خود ہمارے بارے میں بھی تو یہی حال ہے ہم نے بھی کونسا قرآن دروس پڑھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ اور رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے مطنی معاول میں قرآن دروس پڑھانے کا ایک ذہن ملا مدرسط المدینہ بالگان ملے یہ دعوت اسلامی کی بھی یقین مر ہی امتیادی شان ہے بلکہ میں کہہ رہا مدنی چینل کو دیکھ لیجئے مدنی چینل پر جس انداز سے قرآن پاک دروس کروانے کی کوشش کی گئے باقاعدہ فرض علم کورس ہوا فرض علم کورس میں بھی قرآن دروس پڑھانے قرآن دروس سکھانے اس کے قائدے جس کو ہمارے مدنی قائدہ مقتد المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے مدنی قائدہ اور پھر قرآن پاک کی صورت دروس پڑھانے کا جس طرح کا عملی انداز مدنی چینل نے دیا آپ دیکھئے بھی ہمارے قرآن صاحب نے فرض علم کورس کرنے قرآن پاک جو سکھانے کوشش کی آئیے میں آپ اس کے جھلک دکھاتا ہوں قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے حرف مفردات ہیں جو مدنی قائدے میں یہ دیئے گئے ہیں ان کو بے تیسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح پڑھیں گے پڑھئے اب اس میں آپ نے محسوس کیا ہو گیا کہ بعض حروب بارک پڑھے گئے اور بعض حروب پر پڑھے گئے سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ مشک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو قلقلہ نہیں کریں گے آواز میں جنبش نہیں ہوگی الحمد آگے حا ہے حمد پڑھیں گے معنی بدل جائیں گے اور اگر نماز میں اسی طرح الحمد کی جگہ الحمد پڑھا تو معنی بدل جائیں گے نماز بھی فاسد ہوگی لہذا ہا نہیں بلکہ الحمد آگے دال ہے دال پر پیش ہے تو پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے مجھول نہیں پڑھیں گے معروف پڑھیں گے الحمد 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 اللہ رب عالمين تیسرا حرف مشدد ہے اس پہ کیا ہے تشدید ہے تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ہے ہمیشہ نہیں اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے یہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرح ہم نے ہجے کرنی ہے اب اگلا لفظ آئیے کون سا ہے طا کس میں سے حروف ہے کل کلا کس طرح پڑھنا ہے جمعوں میں سے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زبر اس سین زبر سین زبر س اس اس یہ بات یاد رہے کہ حروف کو اپنی پوری حرکت کے مطابق کھیچنا ہے جیسے سین ہے تو ہم نے پہلی تختی میں پڑھا کہ سین کے اوپر مد آتا ہے تو اس لیے اس کو پوری حرکت کے مطابق اس کے پڑھنا ہے اگے پڑھئے حمزہ سین زیر اس سین زبر س اس حمزہ سین پیش اس سین زبر س اس 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 سلو الحبیب سلو اللہ تعالی اے میرے پیارے و میٹھے اسٹائیں بھائیو میرپور کشمیر میں جو جمعہ ہیں وہ دنیا کے مختلف مقامات پر جتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں وہ جو گھروں پر بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ سب میں آپ سے سبات کرتا ہوں یہ میں نے ایک یہ مدرست المدینہ بالغان کا ایک انداز تھا جو آخر میں آپ نے دیکھا فرض علم کورس کا ایک انداز تھا جو آپ نے دیکھا امیر علیہ السنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں جس طرح سمجھایا وہ آپ نے دیکھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس انداز سے ہم نے قرآن دروست پڑھنے کی کوشش کی کیا اس طرح ہم نے سیکھا اس طرح قائدہ سیکھا اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سیکھی تو شاید ایک تعداد کہے کہ یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ شاید ایک تعداد کہے کہ یہ خود ہمارے لئے ایک نیا منظر تھا ایک خود ہمارے لئے ایک نئی چیز تھی کہ اس طرح قرآن پاک پڑھا اور سیکھا جاتا ہے جی ہے سیکھا جاتا ہے آپ دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے بچہ جب سکول میں جاتا ہے تو شروع میں اس کو لائن ڈرو کرنا سکھاتے ہیں ڈاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اے بنا ہوتا ہے ڈاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں بی بنا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ صرف لائن کھی چلا ہوتا ہے اے بنا رہا ہوتا ہے بی بنا رہا ہوتا ہے پھر آگے جا کر بچے کو اے کی شکل دکھاتے ہیں اے یہ کیپیٹل اے یہ اسمال اے دکھایا اب اے دکھا گئے اے کے بعد بولیں گے اے فور اے پل یہ آپ کے یہاں جو دنیا یہ عام سکول ہے اس میں اے فور اے پل اور ہمارے دارال مدینہ میں جو سکولنگ سسٹم ہے اس میں بچے کو سکھاتے ہیں اے سے وہ کہتا ہے اللہ اے سے کیا کہتا ہے وہ اللہ تو یہ اپنی اپنی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی معاہل میں دنیاوی تعلیم سکھنے والوں کو بھی مدینہ کا راستہ دکھایا جاتا ہے اردو بول لیے عربی بول لیے انگریزی بول لیے جو بھی زبان بول لیے جانا مدینہ تو یہ مدینہ کا راستہ دعوت اسلامی کے مدنی معاہل میں دکھایا اور سکھایا جاتا ہے الحمدللہ عزوجل تو اب پھر اے فور اپل جیسے سکول پر بناتے ہیں اے فور اپل اپل کا فوٹو دکھاتے ہیں جس کو اپل کہتے ہیں تو اتنی پرفیکشن کے ساتھ انگلیش اور دیگر لینگویجز سکھائی جاتی ہیں اس کی پوری گرامر سکھائی جاتی ہے اس کی پاسٹ ٹینس فیچر ٹینس پریزن ٹینس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینٹنسیز یہ ہیلپنگ ورپ تو یہ ورپ تو وہ ورپ تو یہ جملہ وہ جملہ تو اتنی ورڈنگ یاد کرائے جاتے ہیں تب جا کر کوئی ایک لفظ ایک لائن بڑی مشکل سے آدمی انگلیش کی پڑھ لیتا ہے اس سمجھ لیتا ہے آپ بتائیے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لیے کیا ہم کو اتنا فرصت ملی کہ ہم قرآن پر دور سکھیں اگرچہ قرآن سیکھنے کے لیے آسان ہے اگر قرآن سیکھنے کے لیے آسان نہ ہوتا قرآن یاد کرنے کے لیے آسان نہ ہوتا قرآن کے لیے یہ آسان ہی نہ ہوتی تو مجھے بتائیے کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس ذمہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قرآن کا حفظ کرنا آسان فرما دیا یہ قرآن مجید الحمد کے علیف سے لے کر و الناس کے سین تک الحمدللہ عزوجل منو عن اس کو حفظ کر لیتا ہے یاد کر لیتا ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر ماہ رمضان میں باقاعدہ قرآن سنایا جاتا ہے خود دعوت اسلامی کے خود دعوت اسلامی کے مدی ماحول کے غالباً چار ہزار سے زیادہ افاظ یا تو قرآن مجید تراوی میں سناتے ہیں یا سماعت کے طور پر سنتے ہیں چار ہزار سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جو مدری منو کے ہیں ان کی تعداد پاکستان میں صرف نینانوے ہزار سے زیادہ ہے مور دن نینٹی تھاؤزن ان بلو دن ون لیک نینانوے ہزار سے اوپر اور لاکھ سے نیچے تقریباً انیس سو سے زیادہ تو ہمارے مدارس المدینہ مدری منو کے جو چھوٹے 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 مدری منو کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اس میں مدری منیاں مدری منے شامل ہیں اسلامی بھائی جو بڑے ہیں جوان ہیں بالگ ہیں ان کا قرآن پاک کا مدارس المدینہ بالگاں نالگ ہے اسلامی بینوں کے مدارس المدینہ بالگات ہزاروں کی تعداد میں الگ ہیں تو یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے تو آج آئے میٹھے اسلامی بھائیو آج دعوت اسلامی کے سنو توبر اجیتیمہ میں جو آپ شامل ہیں مدرسط المدینہ بالگان میں آ جائیں الحمدللہ اس میں قرآن مجید دروس سکھنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سکھائے جائیں گے یعنی نماز کے حقام سے آپ کو نماز غسل و وضو کے طریقے سکھائے جائے گا اور ما شاء اللہ ہمارے مدرسط المدینہ بالگان میں روزانہ رات کو مدرسے میں تلاوت ہوتی ہے سور ملکی اور یہ سور ملک کی تلاوت یہ وہ عظیم سور مبارکہ ہے جو اپنے روزانہ رات پرنے والے کے لئے قبر میں عذابِ قبر سے بچائے گی یہ سور مبارکہ اتنی عظیم سورت ہے مدرسط المدینہ بالگان میں یہ پڑھی جاتی ہے اور خوش نصیب اسے سنتے ہیں مدنی نامہ تر عمل ہوتا ہے پھر الحمدللہ روزانہ دو درس دینے اور سننے کی جو نیت ہے تو مدرسط المدینہ بالگان میں درس فیدان سنت بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ ایک درس یہاں ہو جائے گا نمازوں میں ایک درس ہو سکتا ہے اور ایک درس گھر میں تو دو درس دینے اور سننے کی یہ تو تحریک ہے کہ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس قدر اس قدر سنتوں کی اس عظیم تحریک آکے بڑھے گی اور اس قدر گناہوں سے نجات ملے کی صورت بنے گی کہ اگر یہ مارکٹ میں دکانوں میں مساجد میں گھر میں فیدان سنت کے درس شروع ہو جائیں آپ دیکھیں نیکی کی دعویٰ شروع کریں گے کتنا فرق پڑے گا کتنا فرق پڑے گا ذہن بنتا ہے میٹھے سٹائیں بھائیو اتنا ذہن بنتا ہے میں وہ کیا عرض کرو کہ جب ہم درس دیتے ہیں گھر میں تو ہمارے بچے سنتے ہیں ہمارے بچے اس کو کور کرتے ہیں اس کو پکنگ ان کو سن کر سمجھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خود کتاب لے کر بیٹھے ہوں گے امیر علی سنت کئی ہفتوں سے ہمیں گے رہے ہیں کہ میرا فیدان سنت کا درس نہیں چھٹ رہا میں روزانہ ایک ہی کو سئی آپ کے ساتھ ایک اسلام پہ ہوتے ہیں میں ایک ہی کو سئی روزانہ فیدان سنت کا درس دیتا ہوں الحمدللہ کئی عراقی نے شورا روز کے دو درس دینے اور سننے کی نیت کیے وہ ہیں اور ماشاءاللہ کئیوں کا عمل میں اس نے ذنے کہ جاری ہوگا الحمدللہ مجھے بھی ترقیب دی کہ میرے گھر میں بھی فیدان سنت کا درس جاری ہے یا تو دیتا ہوں یا اپنے بچوں کو کتاب دیتے تھا ہوں الحمدللہ وہ درس دیتے ہیں میں سنتا ہوں تو یہ طریقہ ہے اور اس کے میں نے فائدہ فوائد دیکھیں بچوں کے ہاتھوں میں گیبت کی تباہ کرنیاں کتاب دیکھی بچوں کے ہاتھوں میں نیکی کی دعوت کتاب دیکھی بچے پڑتے ہیں پڑ کر آکا پوچھتے ہیں کہ ابو یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیے کتنا گھر میں مدنی معاول بنتا ہے ایسا ایسا معاشرہ جہاں گھروں کے اندر ٹی وی اور ڈرامے ٹی وی کے ذریعے ڈرامے فلمیں اور فعاشی اور بھی ہی آئی کی ساری چیزیں کئی گھروں میں دیکھی جاتی ہوں وہاں اگر درس فیدان سنت شروع ہو جائے مدنی چینل شروع ہو جائے اب بتائیے تبدیلی کیسے آئے گی ہم سب تبدیلی کو روتے ہیں ہم سب بھی ہی آئی کی باتیں کرتے ہیں بھی ہی آئی کے بارے میں یوں بولتے ہیں یوں بولتے ہیں جانتا ہو ایک تعداد ہے جو بھی ہی آئی کو پسند نہیں کرتی اس طرح کے مضامین چھپ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر کس طرح ہم ٹی وی دیکھیں ہم فیملی کے ذریعے ٹی وی نہیں دے سکتے ہیں مگر میں یہ یہ عقل کام نہیں کرتی میں نے بیانت پڑھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا مشکل ہو گیا جناب فوشی کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں پرگرام چل رہے ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی وہ بے ہدا قسم کی وحیات قسم کی چیزیں ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو بھائی کون آپ کے گھن پٹی پر گھن رکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھئے کیا آپ کو مدری چینل آپ کے گھر میں نہیں آ رہا کس نے کہا وہ بے ہی آئی اور بے ہدا مناظر آپ گھر میں چلائیے فیملی چینل اسلامی چینل آپ کے یہ مدری چینل ہے نا ماشاءاللہ نہ اس میں عورت ہے نہ عورت کی آباس نہ موسیقی نہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے نیکی کتابت ہے اور قرآن درود سیکھنے سکھانے کے مواقع ہیں تو اللہ کرے کہ ہم قرآن درود سیکھنے سکھانے والے بن جائیں فیضانِ سنت کا دو درس دینے اور سننے کی سر اسلامی بھائی نیت کر لے اور ساتھی ساتھ ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں آج میرپور میں بھی جمع ہیں دنیا کے مختلف مقامات پر ماشاءاللہ جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو بھی خاص و عام اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہے انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں امیر لے سنت کی زیارت بھی نصیب ہوگی تو سمام اس نیت کریں اگر آج اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے کم از کم چار ہفتہ وار اجتماع میں اول تاکر شرکت کریں گے اے کوئی نیت کرتا ہے بھائی نیت بنائیے نیت دل کے اوبار کو کہتے ہیں جھوٹی نیت نہیں ذہن بنائیے کہ مجھے سیکھنا ہے مجھے سمجھنا اسلام کو شریعت کو سیکھنا ہے میری زندگی نکل گئی معاشرہ تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اے میر پور کشمیر میں جمع ہونے والے استعمی بھائیو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم چار ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی جائے گی جس کی نیت بندی ہے وہ یہ ہاتھ اٹھائے جھوٹی نیت نہ کریں چار ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے مدست المدینہ بالیگان میں شرکت کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ مختصر چی تفسیر بتا دیئے ان کو انتیاہی مختصر چی تفسیر صرف ایک جلد کے اندر پورا پارا قرآن مجید کی جیسے ایک جلد ہوتی ہے تفسیر قرآن خزان و عرفان وہ پڑھ لیجئے تفسیر کے ساتھ مدینہ مدینہ تفسیر ہے صدر رفاظیل عمدی وراد آبادی علیہ رحمت الحدیقی سبحان اللہ ماشاءاللہ اضحق اللہ سننکا اضحق اللہ سننکا اسی طرح نور العرفان مفتی احمد یارکہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ کی تفسیر قرآن اور الحمدللہ مقتد المدینہ نے تین جلدیں تفسیر صراط الجنان جس میں کنزو الیمان کا ترجمہ اور ساتھی آسان ترجمہ بھی شامل ہے اور ساتھی تفسیر ہے کنزو الیمان کے ترجمے کے ساتھ تین جلدیں آگئے ہیں نو پارے تو پڑھنا شروع تو کریں اسی طرح حیال علوم جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا اس پہ کئی مدری پولیس سے بیان کیے اس کی پہلی جلد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق بڑا خوبصورت بیان ہے قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب ہیں اور ما شاء اللہ مقتد المدینہ کا بھی الحمدللہ رسالہ موجود ہے تلاوت کی فضیلت یہ رسالہ بھی مقتد المدینہ بہت مختصر رسالہ ہے پرنے کے فضائل قرآن مجید یہاں تک کہ قرآن مجید جو پرنٹ کرتے چھاپتے ہیں ان کے مدری پول بھی ہیں سجدہ تلاوت کے مدری پول وغیرہ تو ایک کاش ایک کاش ایک کاش قرآن پرنے کا ذوق نصیب ہو مطالعہ کرنے کا ذوق نصیب ہو آئیے اب امیر لیس سنت کے سوال جواب کی طرف چلتے میرپور کشمیر میں عاشقان رسول مدری مذاکرے میں شامل ہیں جن کے مناظر ابھی مدری چینل پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینی ببا سری سر نظر آ رہے ہیں یار یہ تو میرے کو لگتا ہے کہ خانپور سے بڑھ گئے ہے وہ سبخیل اللہ اب یہ بیچارے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے اپنے آپ کو سکرین پر تو یہ آت ہلا رہے ہیں اب میں بولوں گا تو شاید سمجھیں گے نہیں اب یہ آٹیں گے بس اس لئے بھئی آپ طورہ وہ ان کو لگے کہ باپا کی بھی نظر ہے اور یہ اب بیٹھ کے تسلیقے سے سنیں گے لیکن ساتھ ساتھ باپا یہ میں پھر سوال جاؤں گا سسلہ شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ انہوں نے جو تعداد بتائی جو تیاری کی جس کے میسیج بھی آتے رہے تو مدینہ مدینہ اب آئندہ ہفتہ جو نہ باپا یہ مرکز الاولیاء لاہور ہے اب مرکز الاولیاء ان سے بڑھنا تو ہمیں آرچ کرتا ہوں مرکز الاولیاء والوں سے میری بات ہوئی ہے یہاں فور بھائی مسلسل رابطہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے کیا ہے کذاف اسٹیڈیم اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آپ کو مدینی مذاکرے میں بین الاقوام اسٹیما کے یاد تازہ کروائیں گے لیکن کشمیر والوں نے مرکز الاولیاء کا سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا نہیں واقعی کشمیر میں اتنے تو میں یہ واقعی انہیں کہ خواب ہے یا بیداری ہے میں ایسا ہی امید نہیں تھی کہ یہ اتنے جب آ کر لیں گے اب آپ عرص کی تھی آپ کو میرپور میں اجتماعات بڑے بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہوا ہوگا نہیں اتنا بڑا تو آپ پہلے ہیوں آئے نہیں ہونا آپ پہلے بار ہوئے آپ بتائیے گا میرپور آپ چلے ہی جاؤ اللہ پھر کیا حال ہوگا بھاپا میرپور ہی آ جائے تو اللہ اللہ ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ محنت کی ہے ذمہ داروں نے ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت دے اور یہ آج کے اجتماع کے لئے جس طرح محنت کی نا ہمیشہ کرتے رہے تو آج کے اجتماع میں محنت جو ہے نا وہ حبے جاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں وہ اس کا خطرات ہیں یعنی کہ مطلب ہم نے اتنے جمع کر لیا اس کو ہرا دیا اس کو ہرا دیا تو اب پتہ نہیں آخرت کے لئے کچھ بچے گا کے نہیں تو اللہ کے لئے کرنا ہے اللہ تعالی کے نزدیک قلت اور کثرت یہ قبولیت کے لئے کوئی نیک ہے اس کی اہمیت نہیں ہے دن میں اخلاص ہوں مقابلے کا تو ہم نہیں بھی تو ان کو ذہن دیا 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 نا مقابلہ کرنا ہے تو مرکت الولیاء والے سوچ لیں ٹھیک ہے غامہ کا بیچارہ اتنی محنتیں کریں اور یہ لاکھوں ہزاروں کو تکلیف دیں اور ثواب نہ ملے تو بلکہ ریاقاری اور غبے جا اور اس کی اور مزید نوستیں آخرت میں گلے پڑ جائیں تو کیا گریاد میں اللہ تعالی بس اخلاص دے ہم سب کو ہم اس کے بارے میں چلو حسنِ ذن رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے ہی کیا ہوگا لیکن جنرل مطلب سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہر ایک غیر مخلص ہو یہ ضروری نہیں ہے اور ہر ایک کا مخلص ہونا یہ بھی بہت مشکل ہے اللہ تعالی کرم فرمائے جس جس کو اخلاص ملا ہو نصیب دار اس کو ثواب بھی ملے گا تو نیت کی اصلاح ضروری ہے بہرحال وہ سوالات چلا رہے جب چلائیں ہوں گے فیضانِ مدینہ میں بھی الحمدللہ حیدر آباد سے کموں بیش بارہ بسیں آئی ہوئی ہیں الحمدللہ واہ کیا بات ہے مدینہ کے ایک کم ایک کم تیرہ بسیں آئی ہیں سبحان اللہ اب اب چل مدینہ کے متعلقے ہیں باز لوگ دراصل تیرہ کو باز لوگ منوس سمجھتے ہیں تو یہ ان کی مطلب توجہ دلانے کے لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ظاہری وہ بیست کے بعد وہ تیرہ سال تھی سبحان اللہ تو قرآن پاک میں پارہ بھی تیرہ ہے ایک پارہ تیرہ ہے پھر یہ کہ غزوِ بدر کے تین سو تیرہ تو بچہ بچہ جانتا ہے سبحان اللہ دیکھنے جائیں تو تیرہ کا عدد برا نہیں ہے یہ شیطان نے بٹھا دیا ہے غیر مسلموں کا مطلب اثر لگ گیا ہے تو اب یہ کہ ہر کام میں تیرہ کو بھی جب جب اس کی نوبت آئے تو تیرہ سے کترہ ہی نہیں اس کو منوس نہیں سمجھے یہ منوس نہیں ہے کوئی چیز منوس نہیں ہے اسلام میں اب تیرہ جمعہ ایک ہو گئی بس کی تعداد تیرہ جمعہ الحمدللہ الحمدللہ تیرہ جمعہ دو اے تیرہ جمعہ ایک اور ایک کم پندرہ پندرہ شہبان کا مہینہ بھی آگیا نا الحمدللہ سارے عاشقانیں شہبان کو شہبان المعظم کی آمد مبارک ہو یہ روزوں کا مہینہ ہے یہ آبیاری کا مہینہ ہے رجب المرجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ اور شہبان المعظم آپ پاشی انحسوہ کے ذریعے سیراب کرنے کا مہینہ اور رمضان المعظم فصل کٹنے کا مہینہ ہے صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکلیم اتھر اتاری ہے میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ کاری صاحب منج پر قرارت فرما رہے ہوں اس دوران ان کو نوٹ پیش کرنا کیسا اور یہ بھی بتا دیجئے کیا خوش الہان قاری صاحب محفل میں قرارت کرنی کی عجرت لے سکتے ہیں جزاک اللہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو سننے کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن کریم کے آداب بہت زیادہ ہیں یہاں تک کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت جو 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 سننے کے لیے موجود ہیں ان میں ہر 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 فرد پر یہ فرض ہے کہ توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنے اور فرض پر عمل نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے تو یہ فرض ہے جو جو سننے کے لیے حضیر ہوا ہے میرے آقا اہل حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت انگوٹے چومنے سے بھی منع فرمایا یعنی جب اس میں گرامی آئے تو اب قرآن کریم جب پڑھنا اور خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سننا فرض ہے اس کو تو اس میں نوٹیں جب چلانا شروع کریں گے تو یہ کون سنے گا پھر کس طرح سنے گا نوٹیں چلانے والا کان لگا کر کیسے سنے گا تو جو تلاوت سننے کے لیے حضیر ہوا ہے اس کو کسی قسم کا کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی وہ کان لگا کر سنے تو اس لیے قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت جس طرح نوٹ چلاتے ہیں ناتوں میں بعض لوگ چلاتے ہیں تلاوت میں بھی چلاتے ہیں بعض جگہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اب ہم رہی ہے کہ قاری صاحب تلاوت کے لیے پیسے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں یہ مسئلہ تو یہ یاد رکھئے کہ عبادت پر اجرت یہ حرام ہے بعض چیزوں میں اجازت بعض کے بعض کے علماء نے دیئے متاخرین نے مثلا پہلے امامت کی اجرت نہیں ہوتی تھی لوگ پڑھاتے تھے نمازیں ایک جذبہ تھا اور عوام کو عقیدت بہت ہوتی تھی وہ ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے تو گزارہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ لوگوں نے خدمت کرنی کرنے میں وہ قوتائی شروع کی امام صاحبان جو تھے وہ بیچارے اس کی طرف روزگار کی طرف مائل ہوئے معاش کی طرف اسی طرح علماء آواز کرنے والے وغیرہ درس تدریس جو علم دین پڑھاتے ہیں یا قرآن کریم پڑھاتے ہیں ان سب کی اجرتیں اصل مذہب پر حرام ہیں تو یہ بعد میں ان کے لئے اجازتیں علماء نے دی اب ان کی اجازتیں دی وہ تو جائز ہے مثال کے دور پر امام کی تنخواہ جائز ہے موزن کی تنخواہ جائز ہے پہلے حرام تھی اب جائز ہے دین علم دین پڑھانے والے مدرس قرآن کریم سکھانے والے معلم یا استاد ان کی تنخواہیں جائز ہیں کہ ان اگر یہ سب اپنے کام دننے پہ چلے جاتے ہیں تو وہ دین کا کام جو انہیں وہ رک جاتا ہے اسی طرح واز کی اجرت بھی جائز ہے کہ اگر علماء واز نہیں کہتے بیان نہیں فرماتے لوگوں کو اس طرح نیکی کی دعوت نہیں دیتے تو بھی دین کا نظام بگڑ رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے اب رہی تلاوت منچ پر آ کر یا مجلس میں تلاوت کرنا تو اگر بغیر اجرت کے تلاوت کرنے والا کوئی ملتا ہی نہ ہو تو اب تلاوت نہیں ہوگی اگر تلاوت اس طرح محفیل میں نہیں ہوتی مجلس میں نہیں ہوتی تو دین کا کوئی نظام تو بگڑتا نہیں ہے نہ یہ ہے کہ سو فیصد ہجرتی لیتے ہیں چند منٹ کا کام ہے بلکہ لوگ شوک سے تلاوت کرتے ہیں زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ خوش آواز نہیں ہوگا تلاوت کرنے والا تو خوش آواز نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا کم آواز والا ہی سہی اس طرح یہ کہ وہ تلاوت کی جو ضرورت ہے وہ تو پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ بلکہ اچھی آواز ہمارے ہاں تو وہی نا کہ دو ہاتھ کان پر رکھیں قاری صاحب اور خوش علانی کے ساتھ پڑھیں ٹھیک اچھی بات ہے بھلے پڑھیں کان پر ہاتھ رکھیں لیکن شریعت کس کو پسند کرتی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس فیضان احیاء العلوم جلد اول صفہ نمبر 868 پر ایک حدیث شریف سناتا ہوں میں مربی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احسن ان احسن ناس سوتا بالقرآن اللذی انہا سمعتہو یقرأو رأیتا انہو یقش اللہ تعالی یعنی لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جسے تم جب قرآن پڑھتے سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے سبحان اللہ ہمارے ہاں تن تنیا پڑھنے والا ہو بہت حسین آواز ہو بلے نماز کبھی نہ پڑھتا ہو ڈاڑی بھی اتنی سی چھوٹی سی فیشن کی رکھی ہو دو دو ٹکڑے گالیاں بکتا ہو لوگوں کے پیسے کھا کے ویٹ کیا ہو بات بات میں جھوٹ بلتا ہو غیبت کے بغیر گدارہ نہ ہو اگر آواز اس کی تن تنی ہے اور اچھی ہے تو ایسا کاری اور ایسا ناتخوان ہمارے ہاں مقبول ہوتا ہے چاہے خوف خدا کا اس نے نام بھی نہ سنا ہو ایک چھوٹ کرنے کے لئے ارز کر رہا ہوں اس کے وجود سے اس کی انداز سے اس کی گفتگو سے خوف خدا کا ایزاری نہ ہوتا ہو نہ اس کے دل میں کوئی رکت یا کوئی سا سوز ہو خوف خدا والا لیکن ہمارے ہاں اس کا چاند چڑھا رہتا ہے لیکن ہم کو خود جو ہے ہم سننے والوں کو خوف خدا رہا کتنا تو بہارال ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک پھر سن لیجئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جس سے تم جب قرآن پڑھتے سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے ایک اور روایت سنیے اسی کے نیچے ایک اور روایت امام غزالی علیہ رحمت اللہ اللہ علیہ نے نقل کی ہے لا يسمع القرآن من اغدن اشہا منہو من من یخشا من من یخشا اللہ یعنی خوفِ خدا رکھنے والے شخص سے زیادہ اچھی آواز میں تلاوتِ قرآن کسی سے نہیں سنی جاتی قرآنِ پاک کی تلاوت کا مقصد یہ ہم نیچے امام غزالی خود لکھتے ہیں قرآنِ پاک کی تلاوت کا مقصد یہی ہے کہ دل پر یہ احوال پیش آئے اور اس پر عمل کیا جائے ورنہ خالی حروف کو پڑھنے کے ساتھ زبان کو حرکت دینا بہت آسان ہے ایک کاری قرآن کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد صاحب کو قرآنِ پاک سنایا دوسری بار پڑھنے لگا تو انہوں نے روک دیا اور فرمایا تُو نے میرے سامنے قرآنِ قرآنِ قریم پڑھنے کو عمل بنا لیا ہے جا 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 کر اللہ عزبزل کے سامنے پڑھ پھر دیکھ کے وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا اور کس چیز سے منعہ کرتا ہے ہا 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 کیا بات تو پہلے کے ایسے معاملات اب تو رسمی کلامی معاملہ ہے اور اب تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ حافظ بنا دو بچی ہو یا بچہ ہو پھر بچی شادیوں کے اور گھرے لوں معاملات نمول جا ہے اور بچے کو پھر قرآن پڑھا کر اس کو یاد رکھوانے کا ذہن کہا ہوتا ہے اس کو اسکول کولج کے سیڑھی چڑھا دیتے اب بول جاتا ہے تو یہ ساری رسمیں اور پھر قرآن کو بلا دینا یعنی اس کو بلا دیا جاتا ہے بلا دینا یہ بہت بڑی اس کی وعیدیں ہیں پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا میرے پیارے پیارے ایسا ہیں بھائیو پہلے رسمی معاملہ نہیں ہوتا تھا پہلے عمل ہوتا تھا تنچہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وسال ظاہری فرمایا تو بیس ہزار صحابہ اکرام علیہ مردوان کو چھوڑا اس کے حشیے میں علمیہ اور نے لکھا کہ شاید اس سے مدینہ تو یہ بہت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مراد ہیں ورنہ وسائل ظاہری کے وقت صحابہ اکرام کی کل تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار تھی جیسا کہ دعوت اسلامی کے شاعطی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع 866 صفحات پر مشتمل کتاب اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 115 پر سیدی عبدالغنی نابول سی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں اور یہ سارے کے سارے اہل علم تھے ایک لاکھ چودہ آزار جو تھے یہ اس میں اسناع اعمال میں لکھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے وسائل ظاہری فرما تو مدینہ منورہ میں غالباً مدینہ منورہ میں بیس ہزار صحابہ اکرام علیہ مردوان کو چھوڑا جن میں سے چھے کے علاوہ کوئی حافظ نہ تھا ان میں بھی دو کے بارے میں اختلاف ہے یہ روایت سنن ترمیزی کی ہے جو کہ سیاستہ میں سے اکثر صحابہ اکرام علیہ مردوان اب بعد میں لکھا ہے یہ دوسری روایت نہیں یہ دوسری روایت سنن ترمیزی کی ہے پہلی روایت المعجب القبیر کی ہے تو اب دوسری روایت اکثر صحابہ اکرام علیہ مردوان ایک یا دو صورتیں کیا جاتا تو یہ حضرات قرآن کریم ہماری طرح صرف رٹتے نہیں تھے اس کے معانی کے سموندر میں غوتہ زن بھی ہوتے تھے اس کی تفسیر بھی جانتے ہوتے ان کی معنی گہرائیاں ان کو پتا ہوتی جو ہمارے حفیظوں کو کیا بڑے بڑے علماء کو اتنی گہرائیاں نہیں پتا ہوتی ورنہ خالی دو صورتیں یاد کر کے صورہ بقرہ صورہ عنام یاد کر کے کوئی بولے کہ بہت بڑا علماء ودیہ تو معذرت کے ساتھ اگر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا صاحب نے بخاری شریف بھی حفظ کر لی چلیئے دوسری بھی پانچ پندرہ حدیث کی کتابیں حفظ کر لی جب عالم نہیں بن جائے گا عالم کے شرائط کچھ اور ہیں یہ وہ صحبہ اکرام ان کی گہرائی میں جاتے تھے علم دین کی فرائض علوم ان کو معلوم ہوتے تھے دیگر علوم معلوم ہوتے تھے سے زائد بھی جس سے آج ہم لوگ بلکل ہی آ رہی ہیں کورے کورے ہیں تو بارہ لیے کہ میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارے خوش آواز ہی کو وہ اہمیت دی جاتی ہے جبکہ حقیقت میں ایسا ضروری نہیں ہے لیکن خوش آواز قاری سے قرآن سننا جائز ہے بلکہ اچھا ہے اب ہم کو مطلب ہے کہ ہم اس کے ترجمہ نہیں جانتے ان کی تفسیر نہیں جانتے ان کی گہرائی نہیں جانتے جو ہم اس میں تدبر کر سکیں تفکر کر سکیں تو خوش آواز سہی سنیں اس سے چلو قرآن کی محبت بڑھے گی ہمارے دل میں لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پیسے دیے جائیں تو یہ یاد رکھئے کہ جو قاری قرآن تلاوت کے پیسے لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا جہنم کی نار کا حق دار ہوگا اسی طرح دینے والا بھی اگر یہ عجرت دے گا تو گناہ گار ہوگا اور خالی کہے لینے سے کہ ہم شوک سے دیتے ہیں خوشی سے دیتے ہیں اور قاری صاحب یوں فرمایا کہ میں تبرکن لیتا ہوں تو وہ شراب کا نام مسلم شراب رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے سمجھانے کے لئے چوٹ کرنے کے لئے ارز کرتا ہوں تو اسی طرح کوئی خوشی سے جوا کھیلے تو جوا حلال نہیں ہو جائے گا خوشی سے کوئی شراب پیے پلائے تو شراب حلال نہیں حرام ہی رہے گی تو اسی طرح یہ خوشی سے لین دین بھی حرام ہی رہے گا صرف اللہ کے لئے پڑھنا ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علی غبیر صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ بابا مجھے میسیج آیا ہے کہ کشمیر میں ماشاءاللہ ڈیڑھ سو کے قریب علماء اکرام موجود ہیں اس وقت مدنی مذاکرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیم اکرام چار سو کے قریب مدنی مذاکرے میں تشریف لائے ہوئے بابا سبحان اللہ کشمیر چلنا چاہیے ماشاءاللہ بہت ترہاوٹ ماتو ماشاءاللہ کشمیر کشمیر بارشیں اور سبزہ زار اور آب شہر پا اس سے اب میجھے میسیج آرہا ہے اس کو مینی باب المدینہ بھی بولنا شروع کر دیا ہے اچھا سبحان اللہ اس کو مینی یوکے بولتے تھے اب یہ میسیج آرہا ہے کہ یہ مینی باب المدینہ اس کو بولنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ کرے یہ بیٹھے رہے ہاں تھکنا بھی نہیں اور اس چلوگا ہے بارش آگئی رحمت کے بارشیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اگر پانی کے بارشیں ہو گئی تو وہ بھی چلیں گی شام میں بارش ہوئی ہے بابا جی جی اچھا پھر بھی یہ جمع ہو گئے اس کا مطلب یہ بارش سے ٹلنے والے نہیں ہیں میرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے سلو علیہ خبیب سلو ساؤت کوریا میں آج ہمین بھی بابا وہاں مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور وہاں پر بھی مدینے کے دو ٹکٹیں بابا آج وا ما شاء اللہ ہر طرف مدینہ مدینہ سبحان اللہ یہ میرپور وادیہ کشمیر میں کتنے بارہ ٹکٹ بارہ کئی سننا تھا بابا حج کا بھی ٹکٹ سننا تھا بابا بارہ ایک حج کا بھی سنا تھا اور بارہ ٹکٹ مدینہ منورہ کے سنے تھے بابا کیا بات ہے کشمیریوں کے تو قسمت جاگ گئی ہے ما شاء اللہ مرخبہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ما شاء اللہ حج کا نہیں ہے بارہ مدینہ کے ٹکٹ ہے نا وقار بھئی یہ ساتھ کا اشارہ ہے ساتھ کا بھی اشارہ ہے اور خصوصی یعنی ڈیف اس نے بھائیوں میں مدینہ کا اشارہ یہ سوال سوال چلائیے اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ سامنے خالی لفافہ قبول کر دیا کروں تاکہ دیگر سامنے وغیرہ کی بھی ہم نے خدمت کرنی ہوتی ہے آپ تو نہیں لیتے مگر ان کو رقم لینی ہوتی ہے اگر آپ سب کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں رقم نہیں لوں گا تو ان کو شرمندگی ہوگی لہذا آپ سب کے سامنے خالی لفافہ لے لیں ان حافظ صاحب کا یہ عمل کرنا کیسا جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ میرا نام سائل لزا ہے حضرت صاحب کیا حافظ صاحب نماز تراویح میں قرآن سنانے کے پیسے لے سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ تقریبا ہر مسجد میں ہی حافظ صاحب کے لیے رقم اکھٹا کی جاتی ہے اور خدمت کی جاتی ہے اس کے حوالے سے جواب ارشاد فرمائیے میں محمد زاہید اتاری ہنگن بخشی کابینہ کے شہر مدینت العولیہ حمل آبا شریف سے عرض کر رہا ہوں پیارے بابا جان مسجد کمیٹی کے افراد یہ بڑا گھمبیر مسئلہ لگتا ہے یہ انٹرنیشنل پروبلم ہے پاکستان کے تو کئی حافظ دیگر ممالک بھی جید اور کہا جاتے یہ پروفیشن بن گیا تقریبا بلکہ بعض جگہ منڈیاں لگتی ہیں حافظوں کے چھاٹیاں ہوتی ہیں ہمارے باب المدینہ جگہ پتا ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں حافظ چھاٹی کر کے لے جاتے ہیں اپنی مسجد پڑھانے کے لئے باؤ بھی کھولے پھر اس کے ایجنسیاں بھی ہوں گی اب عبادت بھی رسم و رواج بنتی چلی جا رہی ہے جیسے وہ قاری ساتھ تلاوت کریں تو ان کو پیسے نات کھوان نات پڑے تو اس کو پیسے تو یہ سب کے آئے گئے رسم نہیں تو کیا اب کہاں وہ سوز گداز وہ رقت کہاں ہے پہلے آیتیں سن کر اسی کئی روایتیں ہیں کہ وہ لوگوں کی روحے پرواز کر گئی اب ہم خوشعلان قاریوں سے قرآن سنتے ہیں ہماری آنکھ کا نم ہوتی ہے بتا ہی نہیں جلدہ بہت بری حالت ہو گئی ہے اب یہ کہ پہلے تو وہ سوار ان کا حافظ پیسے نہیں لیتے اب خالی لفافہ پکڑیں کہ نہیں پکڑیں اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا خالی لفافہ پکڑیں گے اس لیے کہ وہ دوسرے کو یوں لگے کہ یہ پیسے لیتا ایک تو دھوکہ ہوا دوسرا آپ کے بارے میں لوگوں کو بدگو مانی کہ یہ بھی بھائی عجرت لیتا ہے اگرچہ عجرت ہی ہو یہ ضروری نہیں لیکن عموماً تو یہ یہ نکہ عجرت یہ عجرت ہی ہوتی عجرت بولے نہ بولے وہ اپنی جگہ عموماً میں ابھی اس کا خلاصہ کروں گا آگے چل گئے سوالہ دو اور بھی باقی ہیں تو حفظ صاحب کو آخر اس مسجد میں پڑھانے کی کیا کوئی قسم کھائی ہے تب بھی اس کی کفارے کی صورتیں موجود ہیں پھر یہ کہ اگر وہاں سامعین کو اس کو پتا ہے کہ سامعے کو عجرت دی جاتی ہے تو اب یہ ان کا عجرت میں تحون ہوگا خالی لفافہ پکڑنا تیسری بلائی آئی کہ تحون ہوگا تک سامعے کے لئے ترقیب بنی رہے سامعے کو شرمندہ تو کیا کہ سامعے کی نا کٹنی چاہیے قرآن قرآن سننے قرآن اسے لیتا بھلے شرمندہ ہو دینے والے میں شرمندہ ہو اس لئے ایسے موقع پر خالی لفافہ ہرگز نہ لیا جائے بلکہ اس میں دھوکے کی صورت ہے اپنے بارے میں بدگومانیا لوگوں کو پیدا کروانے کی صورت ہے تیسرا اس سامعے کی حسلہ ابزائی ہے دینے والوں کا تعاون ہے کہ ان کی بھی حسلہ ابزائی ہے تو بہت ساری خرابی ہیں خالی لفافہ پکڑنے میں پھر اپنا نفس بھی تو مطمئن نہیں ہوتا خالی لفافہ پکڑنے سے لوگ بولیں گے کہ پیسے لیتا یہ ہوگا نا کیونکہ جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی بعض وقت فساد سے بچ نہیں سکتا وہ بھی چار آدمی کو بولتا ضرور ہے کہ مابدولت پیسے نہیں لیتا بھلے الفاظ یہ نہیں ہے میں تو فی سبی اللہ پڑھاتا ہوں پھر اتنے سال سے پڑھاتا ہوں یہ بھی بتائے گا سننے والا بھول جائے گا پھر دوسرے سال یاد دی لائے گا ہاں میں اتنے سال ہوگے فری پڑھاتا ہوں تو یہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا یہ ریا کار ہے اجرت لینا بھی حرام ریا کاری بھی حرام اگر ریا کار مطلقا بتانا ریا کاری نہیں ہے لیکن اس میں بھرپور امکان ہے کہ یہ ریا کر رہا ہو ریا کی تعریف پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی ریا کی تعریف یہ کہ عبادت کے ذریعے اللہ کی رضاق والے کام عبادت کے ذریعے کسی کے دل میں اپنی عزت بنانا اپنا مقام بنانا یا عبادت کے ذریعے پیسے لینا دنیا کا مال لینا تو یہ ریا کی تعریف کہ عبادت کے ذریعے یا تو دنیا کا مال حاصل کرے یا لوگوں کے دلوں میں عزت اپنی ڈیلے عبادت کے ذریعے یہ دونوں تعریف میں آتا ہے خالی مال کے لیے کیا تب بھی ریا جیسے وہ قاری صاحب نے پیسوں کے لیے پڑھا نات کون نے پیسوں کے لیے پڑھا تو یہ عجرت حرام بھی اس آت میں ریا قاری بھی ہے ریا کی تعریف میں یہ آرہا ہے اسی طرح جس نے پیسے نہیں لیے اب یہ لوگوں پر یزار کر رہا ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا میں مفت بڑھاتا ہوں طرح بھی اب خائی نہ خائی دل پر غور کرے یہ نیت چھپی ہوگی کہ لوگ بولیں گے واہ اب واہ میں آپ کی بیڑی دوب گئی یہ واہ کی خواہش میں کہ لوگ متاثر ہوں گے مجھ سے وہا پیسے نہیں لیتا ہے بڑے بڑے لیتے پیسے یہ نہیں لیتا بڑا ماشاءاللہ وہ خوف خدا والا ہے پر نیک آدمی بابا یہ بیسے نہیں لیتا اگر یہ اس نیت سے بتاتا ہے کہ لوگوں کے دل میں میری عزت پیدا ہو ورنہ کم از کم اپنے عمل کا اظہار کرنے سے جبکہ کوئی شرعی مسئلحت نہ ہو شرعی مسئلحت کے بغیر اپنے عمل کے اظہار کرنے سے پوشیدہ وہ عمل پوشیدہ نہیں رہے گا تو پوشیدگی کا ثواب تو اس کا ضائع ہوئی گیا اگر کوئی بتانے اچھی نیت نہیں ہے اور ویسے ہی بتا دیا جیسے جس نے کہا میں رجب اور شہبان کے روزے رکھتا ہوں اور دل میں ریاکاری نہیں ہے بولنے کی خاطر بولا انہیں بتا آیا تو اب اس کا عمل پوشیدہ عمل نرہ اب اس نے اظہار کر دیا تو اس سے کم از کم یہ پوشیدہ والا ثواب تو رخصت ہوئی گیا کہ وہ پوشیدہ عمل ایک روایت کے مطابق وہ علانی عمل سے پوشیدہ عمل ستر درجے زیادہ ستر گناہ ثواب اس کا تو یہ تو اس نے زائع کر دیا ہاں اگر بتاتا ہے کہ میرے ماتے تھے ان کو ترغیب ملے عمل کی اگر یہی نیت ہے تو ورنہ میری مرید ان کی تعداد بڑھ جائیں کہ یہ صرف ہاتھ چمتا تو میرے پاؤں چمنا شروع کر دیں اس لئے پیر صاحب نے بتایا تو پیر صاحب کو اس کی پیری مرید بچا نہیں سکے گی پیر صاحب میں میری عزت بڑھ جائے اور میرا ذرا نظرانے میں اضافہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر وہ ایسا پیر اچھا بھی نہیں ہوتا تو پیر صاحب بتا یا استاد صاحب بتا شاگیر دوں کو یا کوئی بھی ایسا شخص کہ جن کو چار آدمی مانتے ہوں جن کی عقیدت اور جن کو فولو کرتے ہوں اتباع کرتے ہوں ایسا شخص اس نیت سے بتائے اگر اس کی بھی نیت نہیں ہے بتانے کی تو پھر وہ پوشید آز خارج اور ریاہ کے نیت ہے تو ریاہ گار بنائیے یہ نیت پھلے ہوگی اس کی دل میں نیت کرنی ہوگی میں اپنے مات توں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں تاکہ یہ بھی عمل کی طرف رغبت پائیں تب اس کا یہ بتانا ثواب ہوگا تو یہ تو حفظ صاحب کا اپریشن ہوا کہ جو بتاتے ہیں خالی حفظ نہیں بتاتے ہیں بتاتا یہ میں نے اتنا متعلہ کیا میں اتنے روزے رکھتا ہوں اتنے عرصے سے نیکی کی دعوت دیتا ہوں صاحب میرے اتنے عرصے سے کافلہ کوئی مس نہیں ہوا یہ ہو گیا تو میں وہ عمل کیا تو میں نے بارہ ماہ سفر کیا تو پچیس ماہ سفر کیا اس ملک میں جا کر میں نے نیکی کی دعوت دی اور یہ یہ تکلیفیں اٹھائیں اب یہ دیکھ آخرت کے لئے کیا بچا اگر نیت یہی تھی کہ لوگوں کو بتائیتا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی کچھ ویلیو بنے نعوذ باللہ تو یہ ریا ہے مسجد بنانے والے مدرسہ بنانے والے شادی بیعہ کروانے والے یا اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے والے افتار و سحری کروانے والے تو کیا یہ سب اس میں آ جائیں گے بابا یعنی کہ بعض عمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو خودی ظاہر ہو جاتے ہیں جس کہ بعض جماعات نماز مسجد میں پڑھنا تو اس کو نہیں کہا جائے کہ مسجد میں چھوڑ لوگ دیکھ جائیں گے تو شد عمل کر خفیہ عمل کر تو یہاں کرنی ہوگی اب کسی کی بعضوں کی کھال یہ میرا لگ کھال کھال کا مسئلہ ہوتا ہوگا کسی کھال نازو ہوتی ہوئی کسی کی سخت ہوگی تو بعضوں کو سجدے کا نشان پڑھ جاتا ہے نماز پڑھنے سے تو بعضوں کو نہیں پڑھتا اب یہ کہ سجدے کا نشان پڑھ لیکن یہ اپنے اپنے آپ میں پھولنے سے اپنے آپ کو بچائے تو یوں ہر عمل حاجی ہے حج کرنے گیا تو لاکھوں کے ساتھ اس نے حج کیا ہوای جات میں کتنے ویٹے ویدے اب یہ کہ اس کا عمل بھی یوں پوشیدہ نہیں رہے گا لیکن اپنے موں سے کہتے پھر اس پر اس پر گھور کر رہی اس کی نیت کیا ہے مگر اس وقت اگر میں یہ کہو نا تو نائنٹین نائن پوائنٹ نائن علال اعلان ہونے والے عمل میں نیت کا فساد ہوتا ہوگا کیونکہ عوام کو اس کی معلومات بھی نہیں ہے پھر دل بڑا سخت ہو گیا کوئی بات اثر اس کو کرتی نہیں ہے لاکھ وعیدیں سناو درنے کا نام لیتے نہیں ہم نہ سدریں نہ سدریں گے قسم کھائیے والا معاملہ عام دیکھا جا رہا ہے برسوں سے بیان سنتے ہوتے بیچارے پہلی سف میں آ کر بیٹ کر بیان سنیں جو داڑی منڈا داڑی منڈا رہتا خش خش اتی رہتی ہے فجر میں نہیں اٹھتا جھوٹ بولنے کی عادت ہے دنیا کوئی طاقت جھوٹ کی عادت اس کی چھوڑا نہیں سکتی غیبت کا حدی ہے تو کوئی اس کو بھولا نہیں سکتا غیبت کرنا گورنے کی اور جھاڑنے کی بلا وجہ غصہ نافذ کرنے کی عادت ہونی نکلتی اس کی یہ عام نظار ہیں اس کے بلکل یہ کہ اچھائیاں قبول کرنے کی جو قوت جاذبیت ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے بلوٹن پیپر ہوتا ہے پہلے بلوٹن پیپر ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہوگا کہ جو سیاہی چوستا تھا اس کو سیاہی چوس کاغذ بھی بولتے ہیں چوستا تھا لیکن وہ اتنی سیاہی چوس لیتا ہے بعد وقت کیا وہ چوس لے کی صلاحیت نہیں رہی دیمیج ہوگیا خلاص دیکھو اس کو جیسے ہمارے ہاں وہ ٹیشو پیپر ہاتھ پونچ پانچ کے پھینک دیتے ہیں کیا بھی صاحب وہ مستعمل ہو گیا ڈسپوز آلے یہ پھیک اس کو تو ہم لوگ بھی ڈسپوز آل آئٹم ہو گئے ہم میں بھی جاظمیت کی ہے اب صلاحیت ہے نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کوشش ہر دم جاری رکھنی چاہیے اور عمل بڑھاتے رہنا چاہیے پوشیدہ رکھنے خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو خیر وہ حافظ صاحب کی بات چلی تھی تو اب یہ کہ دیگر دو سوالات تھے ان میں دونوں ایک ہی طرح تھے ملتے جلتے تھے حافظ صاحب کو عجرت پر تراوی پڑھانا کمیٹیوں کا اس کے لئے چندے کرنا پھر یہ نہیں پوچھا کہ اس کام کے لئے چندہ دینا کے ساتھ حافظ صاحب کا عجرت پر پڑھنا حرام کمیٹی والوں کا پڑھانا حرام اور جان بوجھ کر اسی کام کے لئے چندہ دینا یہ بھی حرام سواب نہیں ملے گا گناہ ملے گا جھٹکا بڑا لگا ہوگا تو یہ بھی کرتا ہے وہ مولانا بھی کرتا یہ مولانا بھی کرتا تو جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات پر عمل کرو کس مولانا کا پڑھا ہے کونسی مسجد کے پیش امام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اچھا مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم تو ان کے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے نائبین نے علماء متقین نے علماء کاملین نے جو ہمیں سمجھایا پھر اس کو عمل کریں میرے آقا حلازت رحمت اللہ تعالی بے شک نائب رسول تھے بہت بڑے عالی مفتی فتاوہ رضویہ شریف انہوں نے فتوے دی اس کے اس کو وہ ایک رسالہ مکتب دل مدینہ نے شایعہ کیا ہے نات خواں اور نظرانہ اس میں اس کے حوالے موجود ہیں دلائل موجود ہیں پڑھ لیجئے تو تراوی کی بھی عجرت کے بارے میں فیدان رمضان فیدان سنت جن لبل میں بھی اس کے آقام دیے ہوئے تو یہ جھٹکا نہ کھائیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی تراوی قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت نہ کہ وہ تعلیم تعلیم کی عجرت جائز ہے امامت کی عجرت جائز ہے تدریس کی عجرت جائز ہے موززینی کی عجرت جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے حال حضرت فرماتے ہیں کہ امامت اپنی بیچ چکا جو تنقال لیتا سواب نہیں ملے گا گناہ نہیں ملے گا پیسے مل جائیں گے تو بہرحال یہ کہ تراوی کی عجرت بھی حرام ہے کیونکہ تراوی میں قرآن سنانا یہ شرط تو نہیں ہے نا اگر قرآن نہیں سنائیں تو ٹھیک حلم طرح پڑھ لیں گے اگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا صحیح قرآن پڑھنے والا اور فی سبیر اللہ پڑھانے والا ٹھیک ہے نظام اسلام کا بگڑے گا نہیں حلم طرح ہو جائی دیکھیں ہم ناک رکھنے کے لیے دنیا وہ دکھانے کے لیے بہترین کاری لانا اور اس طرح کرنا یہ اور پھر وہ تو جا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ چھے دن میں ختم کر دیا تو پانچ دن میں ختم کر دیا ارے بھائی فونا دو کمپیٹر ہے تین دن میں ختم کر دی تراویح رسم تراویح یعنی تین دن میں قرآن ختم کر دیا اس نے کیا پڑھا سننے والے نے کیا سمجھا یا علمون تعلقون یا علمون تعلقون اس کے سنہوں کچھ سمجھ میں آتا ہے تو یہ قرآن تھوڑی ہے خدا جانے کیا آئی ہے تو تراویح میں تو قرآن ختم کرنا یہ سنت موقع دا ہے جہاں ختم ہوتا ہے پڑھانے والا سننے والا ملتا ہے تو وہاں اس صورت ہے کہ سنت موقع دائی تو قرآن پڑھے اب حروف چبا گیا تو ایساں پڑھنا حرام ہے ایک حرف میں چبا گیا پورا قرآن صحیح پڑھا ایک حرف چبا گیا تب بھی سنت تو رہ گئی نا ستائیس دن میں پورا قرآن نہیں ہوا نا یہاں تو ایک حرف کی بات کیا ہے دھوا دھپ ہاں واقعی اگر کوئیسا صحیح پڑھنے والا ملتا ہے اور تین دن میں ساری رات آپ سب مل کے لگے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور وہ صحیح پڑھتا ہے اس کے تجوید کے جو کم از کم وہ قوائد جن کا لحاظ ضروری ہے جو واجب ہیں تو ٹھیک ہے تین دن میں پڑھیں آپ لیکن ایسا کوئی سنا نہیں یہ تو پھر باگ جائیں گے یہاں تو ستائیس بھی کو بھی ختم کرنے والے اگر کوئی اچھے کاری صاحب مل جائے نا مجھے تو اس کا پتہ ہے نا میرے اپنا فیلڈ یہی ہے نا مذہبی فیلڈ امامت کا فیلڈ حافظوں کا کاریوں کا نظارے کیے میں نے ان کے قصے بھی دیکھیں ان کے باتیں بھی سنیئے ان میں ظاہرہ کجالیک سلیک بھی رہی ہے ان کے بھی حساب کتاب مجھے کافی معلومات ہے تو ان میں اگر کوئی اچھا کاری ہو نا مجھے اس کا پتہ ہے کہ بہترین کاری ہو اور وہ اگر تلاوت کرے نا تو لوگ نہیں سنتے مجھے کاری صاحب یاد آ رہے ہیں اب خدا جانے وہ حیات ہیں میرے ہم سے رابطہ نہیں ہے زیارت کی ہے میں نے بہت پہلے کی ہے حضرت مولانا کاری خیر محمد صاحب اللہ تعالی ان کے درجے بلند فرمائے کروڑ و رحمت نے نازل فرمائے بہت اچھے کاری تھے حیات ہے بابا مفتی آدم پاکستان حضرت مولانا مولانا وقاردین صاحب ان کے بیجے تراوی پڑھتے تھے یا آپ کو یاد ہے جی بابا بالکل یاد ہے ان کے بیجے تراوی پڑھتے تھے ان کو بلاتے تھے اور ان کے بیجے گیدرنگ نہیں ہوتی تھی تراوی پڑھنے کے لیے لوگ نہیں یادتے تھے اس لیے کہ یہ صحیح پڑھتے تھے قاری خیر محمد صاحب دامت برکات ملالیہ اللہ ان کی اللہ کرے مجھے زیارت نصیب ہو جائے میں ان سے بڑا متاثر ہوں کہ یہ صحیح قرآن پڑھتے تھے ہر قاری صحیح قرآن پڑھتا ہے لیکن بیچارے بھیک جاتے ہیں مصیبت یہ جو نہیں بھیکتے وہ نہیں بھیکتے لیکن میں جو بھیکتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں سب تھوڑی بھیکتے ہیں ایک سے اچھا پڑھنے والے قرآن درست قرآن پڑھنے والے قاری موجود ہوں گے جو مجھے سنوی رہے ہوں گے یہ تراوی میں بیچارے آنزمائش پا جاتے ہیں تو وہ قاری خیر محمد صاحب دامت برکات ملالیہ یہ کیونکہ درست قرآن پڑھاتے تھے تو مفتی آدم پاکستان یہ صحبت میں رہا ہوں میں کچھ نہ کچھ ان کا مجھے پتا ہے کہ یہ بیچارے بہت یعنی کہ بہت محتاط اور وہ تقوے والے تھے تو یہ نہیں پڑھ سکتے تھے کسی کے پیچھے اس طرح تراوی اجرت والوں کے پیچھے یا یہ جو قرآن غلط پڑھتے ہیں ان کے پیچھے اور اس طرح وہ بچتے تھے ان سے قاری خیر محمد صاحب یہ وہ ترقیب فرماتے تھے تو بات وہ یہ کہ نمازی بھاگ جاتے ہیں کہ نمازیوں کو بھی وہ تو جا میں آتا ہوں والا چاہیے وہ گھڑی دیکھیں گے کہ یار ادھر پچیس منٹ میں تراوی ختم ہوتی ہے تو ادھر چلتے ہیں ادھر تو یار مرانہ بہت لمبی کرتا ہے چالیس منٹ لے لیتا ہے اور فلم کے تین گھنٹے میں سے اگر پندرہ منٹ کے سین کٹ جائے کہ پونے تین گھنٹے میں تو یار یہ سین کٹ دیا وہ سین کٹ دیا چھوڑو یار اور قرآن کریم پڑھنے میں یا سننے میں دل نہیں لگتا کتنی بڑی یعنی کہ ہماری شامت ہے حسن بصری علی رحمت اللہ القوی کے قول ہے جن میں یہ ہے کہ جس کا جس کو تلاوت میں لذت نہ آئے ذکر اللہ میں لذت نہ آئے سجدے میں لذت نہ آئے اس پر دروازہ بند ہے اللہ اللہ اب وہ کہے کا دروازہ بند ہے یہ نہیں لکھا کہ یا علم میں ہو سکتا ہے کوئی ایک دو اور بھی میرے لگا دو افرال وہ اور بھی لکھیں انس میں جو میں بھول رہا ہوں تو یہ ہم لوگ کیا ہوگا ہمارا ہم کو واقعی لذت نہیں آتی بھاگنے ہی کی کرتے ہیں ہم لوگ دل لگتا ہی نہیں ہے گپے دو گھنٹے تا کھڑے کھڑے ماریں گے پتہ بھی نہیں جانتا ٹیم پاس ہو جاتا ہوتل میں گپ شپ کے لیے بیٹ جائیں گے ٹی وی کے آگے گناہوں پر چینل کھول کے بیٹ جائیں گے اور گھنٹوں سرف کر دیں گے لیکن اللہ اور رسول کے ذکر میں اپنا دل لگتا ہی نہیں مولانا لمبی بوت کرتا ہے مولانا چکنی بوت کرتا ہے یار مسلح نہیں چھوڑتا مائک نہیں چھوڑتا یہ نہیں چھوڑتا یہ مطلب اس طرح ہم لوگ اسے بزار لوگ ہیں جس کی انتیاں نہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہمارا اس کی یاد میں دل لگ جائے بپا آپ ان کی بات کر رہے ہیں آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں جو تراوی پرنے کے لئے آتے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اکثریت شاید ترابی نہیں پڑتی یا وہ الگ اور پھر جو کچھ ہے وہ الگ ماشاءاللہ اتنے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں امید کرتا ہوں کہ اس ومدنی چینل پر ہے آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ خود ان کی اپنی عوامی ریکوائرمنٹ جس کو اب اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بھی تو ایک مرض ہے نا کہ لوگ اتنے ایک تو ترابی کی بات ہے نا عام نماز میں بھی اگر امام صاحب تھوڑا سا لمبی قرآت کر دیں تو ان کو عشاء بھی اتنی جلدی والی چاہیے ان کو فجر بھی جلدی والی چاہیے یعنی جو نمازی ہے ان کی یہ کیفیت ہے نا بابا تو عام پورے سال جو قرآن مجید پڑھنے سیکھنے سمجھنے اور سننے کا جو ہمارا مزاج ہے تو وہ رمضان المبارک کے آتے ہی ترابی کے نام پر تبدیل کیسے ہو جائے اب تو باقاعدہ مساجید کے اندر اتمام کیا جاتا ہے عوام زیادہ جمع کرنے کے لئے انتظامیہ اس بات کے لئے زیادہ اتمام کرتی ہے کہ ہم پورا قرآن یہ روز کا سوا پا رہا ہوگا تو اس میں پبلک ٹوٹتی ہے علم طرح کر رہا ہوتا ہے کہ پبلک آتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی پبلک آتی ہے یعنی جس مسجد کے بارے پتا چل جائے نا کہ یہاں پر عشاء کی جماعت سے لے کر وطر کے سلام پھرنے تک بیس یا پچیس میٹ کے اندر اندر یہ فارغ کر دیتے ہیں یعنی بعض وقت سے مطلب عجیب قسم کے جملے میرے کانوں نے سنے ارے امام صاحب بیس منیٹ میں مسجد کے باہر نکال دیتا ہے بیس منیٹ میں مسجد کے باہر نکال دیتا ہے اے سا یار اپنے دو درج بھاگتے ہیں بھائی ہاں اپنے درج مجھاتی ہے بیس من میں خلاص باہر نکلو ختم یہ اب یہ مزاج عوام کا ہے علم طرح جہاں ملتی ہیں وہاں بھی دوڑتے ہیں باز جگہ میدانوں میں علم طرح کے اسکول کے کمپاؤنڈ میں علم طرح کے اور اتمام ہوتے ہیں کہ وہی وہ بنگلے میں علم طرح تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جلدی جلدی اب بیس پچیس منیٹ کے اندر عشاء کی جماعت عشاء کے پہلے فر سے لے کر وطر کے سلام تک ہمیں آپ بیس سے پچیس منیٹ کے اندر اندر بھاری کر دیں آپ اب آپ غور کیجئے تو یہ مزاج عوام کا ہے بابا ایک مسجد میں ایک مسجد میں دو دو جماعتیں بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ نیچے پورا قرآن پاک سنایا جا رہا ہے اور اوپر فرس فلور پر علم طرح سے جو ہے طرح ہی ہو رہی ہے اور رش کہاں ہوتا ہے ظاہر ہے اوپر ہی ہوتا ہے پانچ یا وہ پانچ روزہ طرح بھی پڑھ کر پھر وہ علم طرح والی میں شامل ہو جاتے ہیں بہرحال یہ کہ تراوی سنت موقع دا ہے اور رمضان شریف پہ پورا مہینہ پڑھنا ہے قرآن کسی نے ختم کر لیا چاہے ایک دن میں کر لیا تب بھی وہ روز ہی تراوی سنت ہے اور عشاء کی نماز تو فرض ہے چار فرض ہیں دو سنت موقع دا اور تین وطر ہے نا یہ تو سب ویسے ہی سارا سالی پڑھنے ہوتے ہیں باپا یہ علم طرح اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات تو بہرحال یہ کہ عجرت کا مسئلہ پہ رین آ جائے گئی اور یہ بھی ارس کر دوں کہ عوام کی نفسیات کو بھی خیال دکھنا چاہیے تو تراوی میں حدر سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں لیکن مددات اور دیگر تجبیت کے قواعد کا لحاظ ضروری ہے اور عشاء اور فجر میں جلدی نا جلدی کے تعلق سے کہ وہ امام دیر لگا دیتا ہے تو اس میں کچھ یوں گنجائش ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ عشاء یا فجر میں قراءت مختصر کر دیں کہ ضرورت کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ثابت ہے جیسے عشاء میں یا فجر میں اس طرح کہ پہلے تو عورتیں مسجدوں میں حضر ہوتی تھی ان کی ترقیب اچھی وہ سنیری دور تھا پیچھے ہوتی تھی عورتیں تو جیسے بچے کے رونے کی آواز آئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شفقت کی وجہ سے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی بچہ رو رہا ہے تو قراءت مختصر کر دی تو یوں قراءت مختصر کرنے کی نمازوں میں گنجائش ہے لیکن وہ یعلمونا تعلمونا والی گنجائش نہیں ہے جب قرآن پورا پڑھنا ہے تراوی میں تو پورا ہی پڑھنا ہے غروف چبانا اور تجوید کے قوائد کا خون کرنا اس کی اجازت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے تو اب عجرت کے تعلق سے عجرت چاہے خوشی سے دے چاہے بے خوشی حرام ہی ہے چاہے تے کر کے دے چاہے تے نہ کرے خوش کریں گے ہم تم کو یا انڈرسٹوڈے کے ہر سال ملتا ہی ہے پیسہ آپ پھر سب کو پتا ہے کہ دیں گے کمیٹی کو پتا ہے کہ دینا ہے کہ نہیں دیں گے دوائن دائی آئے گا نہیں تو یہ انڈرسٹوڈ اس کو دلالتاً پجرت کہتے ہیں تو یہ دلالتاً ثابت ہے تو یہ بھی حرام ہے اور تے کر لینا سراحتاً کہ اتنے دیں گے یہ بھی حرام ہے دونوں صورتیں حرام ہیں جواز کی اس کے جائز ہونے کی بھی صورت ہے جائز ہونے کی صورت یہ کہ اپنے تراویح کی عجرت دے نہ کریں جیسا کاری صاحب ہیں کہ منچ پر قرآن کریم پڑنا ہے اور پیسے بھی لینے تو یہ بھی وقت کی عجرت دے کر سکتے ہیں ناتخوان بھی وقت کی عجرت کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو بھی اتے کر سکتے ہیں اسی طرح تراویح والے حافظ صاحب تے کر سکتے ہیں کمیٹی اور حافظ صاحب دونوں میں یہ تے ہو جائے یا ناتخوان کو بولانے والے یا قاری صاحب کو بولانے والے جو اورگینائزر ہوتے ہیں ان میں تے ہو جائے کہ فلان تاریخ کو قاری صاحب آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے ہم دوں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کیا لوگ ہیں یہ ہم آپ کے اتنی خدمت کریں گے آپ مثلا ہفتے کو دس رات کے ساڑھے نو سے دس بجے کا ٹائم ہم کو آدھا گھنٹہ دے دیجئے ہم آپ کی خدمت میں پانچ سو روپے پیش کریں گے آپ نے ہاں بول دیا تو اب وہ ساڑھے نو سے دس بجے کا وقت انہوں نے آپ سے ہائر کر لیا کرائے پر لے لیا پجرت پر لے لیا اب وہ آدھے گھنٹے میں جب آپ کی ترقیب بنے گی یا اب وہ پہلے اب وہ تے ہو گیا بلے کہ بھئی اس آدھے گھنٹے میں ہم آپ سے تلاوت کروا لیں گے یہ تے کرنے سے پہلے نہ کہیں تے کرنے کے دوران بھی نہ کہیں تے کرنے کے بعد کہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ آ جانا اور تلاوت کر دینا آدھے گھنٹے کہ درمیان اب ہم کو بارہ منٹ قرآن سنا دینا یادہ گھنٹہ قرآن سنا دینا اب آدھے گھنٹے کے بجائے قاری صاحب دو گھنٹے سنا دے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں یا قاری صاحب نو بجے سے پہنچ گئے اب پڑھنا شروع کر دیا مگر ساڑھے نو اور دس کے درمیان نہ عجرتے ہوئی ہیں نو سے ساڑھے نو کے درمیان یہ عجرتے حق دار نہیں ہیں تو یہ انہیں کا عجرت لاتخوان بھی اس طرح تیک کر سکتا ہے ٹائم وقت کی عجرت اس طرح حفظ صاحب سے ترقیب بن جائے کمیٹی کی کہ رمضان شریف کی چاند رات سے لے کر ستائیسویں رات تک ہم آپ کو اس شاک کی نماز یعنی کہ روزانہ آٹھ بجے سے لے کر جارہ بجے تک روزانہ تین گھنٹے ہم کو آپ کے چاہیے کیا لیں گے یہ اپنی طرف سے اوفر کر دیں کہ ہم آپ کو بارہ آزار روپے پیش کریں گے اگر آپ ستائیس دن تک تین گھنٹے ہم کو روزانہ رات کو دینے کے لئے تیار ہوتو اب جو تے ہو جائیں تو یہ اب آپ اس صاحب کو بول لیں کہ بھی ٹھیک ہے تے ہونے کے بعد بول لیں کہ آپ قرآن سنا دینا تراوی پڑھا دینا ہم کو عشاء پڑھا دینا ساتھ میں جو بھی اس کو تین گھنٹے میں آپ ان کی طاقت کے مطابق ان کی حیثیت کے مطابق آپ کام لے لیں تو یہ جائز ہو جائے گا تو یہ اپنے فیضان رمضان فیضان سنت کا ایک باب ہے اس کے اندر فیضان تراویح کا ایک مطلب ہے باب کے اندر باب ہے ایک عشاء فیضان تراویح اس کو پڑھ لیجئے اس میں یہ عجرت تے کرنے کا طریقہ لکھ کر دیا ہوا ہے جیسے ہمارے ہم مدرری سین کے وہ اسی طرح ترقیب کرتے ہیں فیضان مدینہ میں امام صاحب آن کی بھی اسی طرح ترقیب کرتے ہیں فیضان مدینہ بہت ہے نا ہمارے ہم طریقہ یہ یہ ہے کہ وقت کی عجرت تے کرتے ہیں یہ مادنی ترمیت گاہ میں سائے بھائے بیٹے رہتے ہیں تو اس طرح جو بھی جن کے ضرورت ہوتے ہیں ہم وقت کی امام صاحب مدین صاحب وقت کی عجرت تے کرتے ہیں تو ان کو ثواب بھی ملتا ہے اس طرح اور امامت اور مدینی اور یہ بھی چلتی رہتی ہے دیگر دعوت سامی کے مدنی کام بھی وہ کرتے رہتے ہیں اب اگر اجازت ہو تو ایک عوامی وسوسہ عرض کروں مولانا لبائک آپ لوگ یار عجیب لوگ ہو ابھی منع کیا کہ یوں نہیں اب یہ آپ جو طریقہ بتا رہے ہو تو یہ جو بول لو کہ پہلے تم تے کر لو ٹائم کا بعد نے اس کو بتاؤ کہ تم نماز پڑھا دینا تو اس کو پہلے سے پتا نہیں دے کہ اسے نماز پڑھا نہیں ہے اسے قرآن پڑھانا ہے تو پہلے سے پتا تھا اب پہلے تے کرتے ہو ٹائم کا اس کے بعد بولتے ہو نماز پڑھا دو تو پہلے سے اگر بولتے ہو مطلب دماغ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے یہ شرعی مسائل بتانے پر اس طرح کی گفتگو کر کے جو کچھ یہ کرتے ہیں آپ کے بھی اس علم میں ہیں کچھ ان کو بھی مدری پھول دینا بھر پہ کہ یہ کیونکہ اگر کاری صاحب کو آپ نے سمجھا دیا مجھ سے ناتخوان بھی ملے نا انہوں نے بھی مجھے یہ بات کی تھی یار باپا نے ہم کو تو سمجھا دیا اب ہم جا کے کسی کو سمجھانے بیٹھے نہیں ہوتا یہ کیا بات ہوئی اب یہ کاری صاحب بیچارے ہمارے حافظ صاحب کمیٹی والوں کو سمجھانے بیٹھیں گے تو کمیٹی والے بولیں گے کاری صاحب حافظ صاحب یہ کونسا مسئلہ نیا لے کر آگئے ہو تو آپ عوام کو اس طرح کے طبقے کو بتائیں کہ یہ ایسا کریں کہ ہمارے یہ معزز تو طبقہ ہے اس کو بیچارے کو یوں کرنا نہ پڑے یہ بھی اتنا آسانی ہے جو فرما رہے ہو کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یہ ہے مشکل کام مگر اگر یہ ہماری کمیٹی اور عوام سمجھ لے اور ہمارے یہ معزز طبقہ ہے کاری حضرات کا حفاظ کا ان کے لئے کوئی یہی ترکیب نہ بنا لیں یا بنا بیچارے سمجھانا مشکل ہو جائے گا سب کا باپا بلکہ اس میں میں ایک اضافہ کروں گا باپا ایک جگہ پر جو ہے وہ ہیلے کے اسی طرح کا ہیلے کے بارے میں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی اور اس نے اتنا سخت جملہ بولا ماذا اللہ بولنے میں بھی مت نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کو پاگل بنا رہے ہیں ماذا اللہ یعنی ایک رو گال کریا یہ کیسی بات کیا آپ نے تو یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی بات یہ جو ضرورت سے زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو یہ بات ہو گئی آپ نے کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لیا تو بہت اچھا سوال ہے باپا اگر اس کی وضاعت ہو جائے ہاں عرض کرتا ہوں اصل یہ نہیں ہے کہ وہ جو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھے جو علماء کرام فرمائیں اس کو مان لینا وہ سعادت مند ہوتا ہے تو میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا علماء کرام نے یہ فرمایا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ حدیثیں علماء کو پتہ ہوتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جب صدقہ پیش کیا جاتا آپ قبول نہ فرماتے اور کسی نادار صحابی کی طرف ریفر کر دیتے جب اس نادار صحابی کو جو حق دار ہوتے ان کو صدقہ مل جاتا اب وہی صدقہ جو صحابی نے قبول کیا اسی میں سے اگر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتا تو سرکار اس کو قبول فرما لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان سے ایسا کرنا ثابت ہے اب آپ کے پاس کوئی جواب یہ شرعی ہیلے کے لاتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیلے کا ثبوت ہے بلکہ عالم گیری میں کتاب الحیل ہے اس میں ہیلے بیان کیے گئے ہیں اور بھی فقی کتابوں میں ہیلے ملتے ہیں یہ قرآن کریم میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے یہ دیکھئے وہ نماز کے آقام میرے پاس ہے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب تو اس کے صفحہ نمبر نیچے سے 348 میٹھے میٹھے سلامی بھائیو نماز کے فدیہ کا ہیلہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہیلے شرعی کا جواز قرآن و حدیث اور فقہ نفی کی مطبوع کتاب میں موجود چنانچہ حضرت سیدنا ایوبہ لنبینا و علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خدمت سرابہ و عظمت میں تاخیر سے حضیر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر سو کوڑے ماروں گا سہت یاب ہونے پر عجلہ عزوجل نے انہیں سو تیلیوں کی جھاڑوں مارنے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ پارہ تئیس رکو تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَخُضْبِيَدِكَدِغْثَنْ فَغْضْرِبِّهِ فَغْضْرِبِّهِ وَلَا تَحْنَسْتْ ترجمہ اغنزو لیمان اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑوں لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ اسی طرح ایک اور دلیل بھی لکھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حباس رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت ہے ایک بار حضرت سیدتنا حاجرہ اور سیدتنا سارا رضی اللہ تعالی عنہمہ میں کوئی چپ کلش ہو گئی حضرت سیدتنا سارا رضی اللہ تعالی عنہمہ نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تمہیں حضرت میں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی عزب کاٹوں گی یعنی بدن کا کوئی حصہ کاٹوں گی اللہ عز وجل نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کے ان میں صلحہ کروا دیں حضرت سیدتنا سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ماہیلت و یمینی یعنی میری قسم کا کیا ہی لاؤگا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ حاجرہ کے کان چھید دیں کان میں سرک کر دیں اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا خلیل اللہ اس طرح اور بھی ہیلے موجود ہیں جیسے کہ وہ میں نے حدیث شریف کا عرض کیا تھا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتے دو جہاں کے سلطان سرور رضی شان محبوب رحمان عز و جلہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گائی کا گوشت حضر کیا گیا کسی نے عرض کی یہ گوشت حضرت سیدتنا مریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ ہوا تھا تو فرمایا یعنی یہ بریرہ کے لئے صدقہ تھا ہمارے لئے حدیعہ ہے یعنی ہمارے لئے توفہ ہے گفت ہے صدقہ تو بریرہ کے لئے تھا تو بریرہ نے جب قبضہ کر لیا یہ مالکہ ہو گئی اب اگر یہ کسی کو دیں تو ٹھیک ہے صدقہ وہ بن گئی صورت اس کی اپنے توفہ کی سرکار کو دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ حرام اس طرح مطلب یہ کہ صدقہ نرہ ہیلا تو ہیلا قرآن و حدیث سے ثابت ہے میں تمام کاشی کرنے رسول سے مادنی التجا کروں گا کہ جب کوئی علم آپ کو شرعی مسئلہ بتائے اور آپ کی عقل میں نہ آئے تو خدا کے وزد ہے زبان کو قابل میں رکھا کریں ایسا نہ ہو کہیں ایمان خطرے میں پڑ جائے اب مزید علماء تحقیق کر لیا کریں ایک دم سے وہ مسئلہ کا انکار کرنا یا وہ مسئلہ بتانے والے کے خلاف اول فول بق دینا یہ بہت بڑی جورت ہے اور پرلے درجے کی جہلت ایسا نہ کیا کریں زندگی میں کبھی ایسا کیا تو اسے توبہ کر لیں حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مزید اس کی تحقیق کر لیں قرآن کا حکم ہے فَسْأَلُوا آلَا ذِكْرِ اِن كُنْتُم لَا تَعْلَمُون تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو تو علماء سے پوچھ لو یا علماء مراد جاننے والوں سے اہلِ ذِكْرِ سے علماء سے پوچھ لو وَاللَّهُ تَعْلَىٰ اَعْلَمُوا وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَجْزَوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ محمد مدینہ جانے والوں یہ قرآن نازی میں نام لیے جائیں گے جن خوش نصیبوں کا نام اس میں شامل ہو وہ تین مرتبہ لبیق کہیں گے بلند آواز سے پہلا نام زمزم نگر سے ہے محمد زاہد حسین ولد محمد اسماعیل محمد زاہد حسین ولد محمد اسماعیل لا موجود دوسرا نام محمد زہیب محمد زہیب بتہ ٹاؤن نورت نازم آباد محمد زہیب مدرسد المدینہ زمزم نگر محمد حسان بن محمد اختر اتاری محمد حسان بن محمد اختر اتاری بارہ ماہ کے اسلامی بھائیوں میں سے ایک خوشنصیب کا نام ہے محمد جمیل احمد اتاری والمحمد شفیق احمد اتاری ماشاءاللہ سلو محمد 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 پڑھ کر سنائیں گے کچھ جو توبہ انہوں نے کی ہے اسلام علیکم باپا جان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ زفر زفر اکبال زفری اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سب کے سامنے آج آپ اس کی پاکیزہ محفل میں آپ کے سامنے حضر ہوا ہوں اور میں پاکستان کا کافی مشہور آرٹسٹ رہا ہوں اور تمام جتنی بڑی لیڈنگ کمپنیز ہیں اس کے ساتھ میرے آلبمز میرے تقریباً اسی سے پچیاسی آڈیو آلبمز جو پوری دنیا میں ریلیز ہوئے اور بہت نام کیا اور میں بہت زیادہ ٹریول کیا اس بیسیز کے اوپر اور اب اس میں کیا عزت کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا کہ میں نے عزت کمائی بس اس حوالے سے کافی نام ہوا اور آج میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کے توسط سے اور اس محفل کے توسط سے اپنے ان تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں سب کے سامنے اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں جو جو تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور ماشاء اللہ ایک نات شریف ہے جو کہ میں نے ابھی یہاں آ کر لکھی ہے دیکھیں توبہ اور یہ ساری چیزیں تو انسان کے اندر ایک ایسا وقت آتا جب چینج آتا ہے میرے اندر بھی آیا ہے اور میں نے اللہ پاک کے خوف سے اور ڈر سے میں نے یہ توبہ کی ہے اچھا وہ زفر بھائی وہ توجہ فرمائی ہے آپ آپ کے جو چاہنے والے جی ان سب کو یہ فرما دیں کمپنی والے جو جو بیچتے ہیں آپ کی اوڈیو یا ویڈیو جی باپا جانب وہ سب اس کو ڈیلیٹ کرنے جن کے پاس آپ بھلے وہ نہیں کریں گے غالبا لیکن آپ کہہ کر تاکہ سفاری ہو جان ورنہ وہ بھی تو گناہوں کا گھٹر بندہ ہو ہے نا نہ جانے کتنی دکانوں پر وہ ہوگا باپا جانب بہت ساری کمپنیز تو جو ہیں وہ پاکستان سے آلریڈی ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں اور باقی ہمارا معاملہ تو اللہ پاک کے ساتھ ہے ہم نے جتوبہ کی ہے اور میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے اور جو فین تھے دنیا میں اور جو فین ہیں جن کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں دور جا کر لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکتا تھا اس بات کے لئے چونکہ میں نے سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی تھی کئی سالوں پہلے اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ میں کئی سالوں سے سکرین سے آؤٹ رہا ہوں اسی وجہ سے تو میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے تمام کمپنیز کے لوگوں سے تمام سننے والوں سے جن کے گھروں میں بھی آلوم میرے موجود ہیں کہ اس گناہ کے کام سے آپ بچیں اور اس گناہ کے کام سے آپ اپنے بچوں کو آپ سب کو اس سے بچائیں یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے جب بھی سمجھ آ جائے انسان کو تو اس کو جو ہے سچے دل سے آپ اس کو قبول کریں اور اس کو ڈیلیٹ کریں جن لوگوں کے پاس بھی میرے سانگز ہیں یا جو بھی تھے تو میں اس کے لیے بس آپ سے یہی درخواست کر سکتا ہوں اور ایک نات ابھی میں نے باپا جان آپ کے ہی اس میں سے میں نے لکھی ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدین والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدین والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدین والے بنے بنے دل تیرا دھکانا مدنی مدین مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین 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 والے تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی میری تیری میری تیری میری تیری میری خواب میں تم آنکھ مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے میں عشق کی پیلانا مدنی مدین والے سبحان اللہ سبحان اللہ باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مورید بھی بنا دیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نات محمد عاصف بھائی کے آنے والے نئے سیڈی میں رمضان شریف کے لیے تحفہ آپ کے لیے میں ضرور اس کو کوشش کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میری بھی درخواست سن لیجئے رمضان مبارک کے آمد آمد ہے اگر پیزان مدینہ میں تیس دن کے اتقاف کی ترقیب ہو جائے پورے مہینے کی مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ جی باپا جان انشاءاللہ اگر ذہن بنتا ہے اور وقت میں گنجائش ہے جی بابا جان میرے ساتھ کچھ ابھی مسئلے ہیں میں بالکل آپ کے سامنے سچے دل سے یہ بات کر رہا ہوں میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اب اور میرے ساتھ کئی مجبوریاں ہیں اور میں لاہور سے آیا ہوں اس کام کے لیے جی میں کچھ دن کوشش کروں گا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے خدمت میں میں یہاں ٹائم دوں تو اس لیے میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جس کو میں پورا نہ کر سکوں تو انشاءاللہ آخری دس دن کے ترکیب کر لیجئے اگر ممکن ہو تو جن لگے میں یہ بھی ہو جائے نہیں آشکان غصول کے صحبت ملے گی انشاءاللہ کام مہتر ہو جائیں گے کوشش کیجئے جی انشاءاللہ ضرور کوشش کر لوں گا جی اور میرے لئے دعا بھی مذاکروں میں ہے اور شرکت کرتے رہیے گا انشاءاللہ باپا جانتا انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندانے خاندانے آلی شان آلی شان قادریہ قادریہ رضویہ میں 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 نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا دیا اور آپ کے آپ کے ذریعے سے ذریعے سے سرکارِ بغداد سرکارِ دوباد حضورِ غوثِ پاک حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے ہاتھ میں دیا دیا اے اللہ اے اللہ مجھے جنابِ غوثِ عظم کے غوثِ عظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما قبول فرما اور اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوثِ پاک کے غوثِ پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اُٹھا اُٹھا صلاة و السلام علیک یا نبی اللہ صلاة و السلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلِكَ وَاسْغَابِكَ یا نور اللہ وعلیٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا رسول اللہ بپا وینڈا ساؤت افریقہ کے عاشقانِ رسول اس وقت نیٹ کے ذریعہ ہمارے دربیان موجود ہیں اور یہاں سے بھی ایک مدینہ کی ٹکٹ ہے سبحان اللہ بپا یہ شو بس کے اسلامی بھائیوں کے لئے ایک پیغام بھی ہے اگر آپ کے طرف سے بھی کچھ کلمات ارشاد ہو جائیں انشاءاللہ ڈبل بارہ جون منگل کے دن انشاءاللہ منگل کے دن ڈبل بارہ جون چوبیس جون کی رات کو انشاءاللہ پورے پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے شو بس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں انشاءاللہ امیر علیہ السنت ہماری تربیت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے زفر بھائی بھی نیت کر چکے ہیں کہ یہ بھی اپنے ساتھ شو بس کے اسلامی بھائیوں کو لائیں گے دنیا بھر میں جہاں ہم اسلامی بھائی سن رہے ہیں آپ کے ممالک میں آپ کے شہروں میں جہاں جہاں شو بس سے متعلق اسلامی بھائی ہیں ان سب کو جمع کریں جو فیضان مادینہ آ سکتے ہیں باب المدینہ کرانچی وہ فیضان مدینہ تشریف لے آئیں انشاءاللہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں مدنی مذاکرے کی ایک خصوصت یہ بھی ہے کہ اب تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جن جن عاشقان رسول نے اعتقاف کی سعادت پائی ہے ہمارے ذمہ داران الحمدللہ ان تک دعوت پہنچا رہے ہیں بالخصوص ان متقفین اسلامی بھائیوں کے لیے اس مدنی مذاکرے میں خاص ان کے لئے اتمام کیا گیا ہے تو تمام متقفین جو اب تک جن جن اسلامی بھائیوں انہیں دعوت اسلامی کے تحت اعتقاف کیا ہے وہ ضرور بھی ضرور ان مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے اور جو اعتقاف کی مجلیس یا اعتقاف کا کام دیکھتے ہیں سنبھالتے ہیں مساجد کی کمیٹی وغیرہ ان کو بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی خاص دعوت ہے کہ اعتقاف کے حوالے سے مسجد میں اعتقاف کرنے کے حوالے سے کچھ احتیاطوں کے حوالے سے انشاءاللہ ملے سنن سے ہم مدنی پور لینے کی کوشش کریں گے تاکہ گناہ سے بچ کر ہم اعتقاف کرنے اور کروانے میں کامیاب ہو سکیں اور آئندہ ہفتہ ہے جیسا آج میرپور کشمیر ہم دیکھ رہے ہیں تو آنے والے ہفتہ مرکز اولیاء لاہور کذافی سٹیڈیم سے انشاءاللہ عاشقانِ رسول ایک امید ہے کہ بڑی تعداد کے ساتھ جیتی معی طور پر ہمارے ساتھ مدی مذاکرے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی بپا ہمارے درمیان جی پور ہند کے عاشقانِ رسول بھی موجود ہیں نیٹ کے ذریعے اور یہاں پر بھی مدینہ شریف کی امید ہے کہ مدینہ شریف کی قرآن دادی کی ترقیب امید ہے کہ کوئی عاشقِ رسول مدینہ کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ یہاں پر بھی چند نام چند نام اور ہیں یہاں پر زور سے لبیک کہنا ہے تین مرتبہ محمد انعام والفیضِ رسول محمد انعام والفیضِ رسول باپ المدینہ سے تعلق ہے لا موجود محمد عثمان بن محمد محمد عثمان بن محمد ابداللہ والد محمد شفی محرم علی اتاری والد محمد الی اتاری جامیات المدینہ فیضانِ شاہ ابراہیم ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی انشاءاللہ اٹھارہ جن بوروز بد بعد نماز اشہ ناد خان اسلامی بھائی انشاءاللہ اورگنیزر نقیب ساؤن اور اس طرح اجتماعی ذکر و ناد اور محفیر ناد کے انعقاد کرنے والے تمام عشقان رسول کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ بوروز بد اٹھارہ جن غالباً سترہ یا اٹھارہ شابان ہو عالمی مدنی مدینہ فیدان مدینہ میں ہوگا اس سے بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر برائے راد نشر کیا جائے گا اجتماعی صاحب آج بھی ایک سو چہتر مقامات پر جو ہے وہ حفاظ قاری صاحبان اور مسجد کی انتظامیاں یہ جمع ہو کر الحمدللہ مدنی مذاکرہ میں شریک ہے ماشاءاللہ سوال چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وسیمت تاری باب المدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب کا اپنے لیے القاب لکھنا لکھوانا کیسا اگر ان کو لقب نہ دیا جائے یا قاری صاحب نہ کہا جائے تو ان کا ناراض ہونا کیسا برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے بڑی تشویش کی بات ہے اور یہ صرف قاری صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ بہت ساروں کا مسئلہ ہوتا ہوگا بلکہ بعض اوقات تو اس میں بڑے بڑے لپیٹ میں آجاتے ہیں اشتیاروں میں القاب ہوتے ہیں القاب خود سیٹ کرتے ہیں مقریرین بھی بات اوقات کرتے ہوں گے اور نہ ہو لقب تو ناراض ہو جانا یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے تو بہرحال جو اپنی جھوٹی تعریف پسند کرتے ہیں تو وہ میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا فتوہ سنیں اور اس کے زمن میں دلیل قرآن ہی سنیں تنانچہ فتح اور عضویات جلدی کس صفحہ پانچ سو ستانوے پر میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے یعنی پسند کریں کہ لوگ ان فضائل سے اس کی تنہ یعنی تعریف کریں جو اس میں نہیں جب تو سریح حرام قطعی ہے قال اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی نے فرمایا پارا تین آل امران پارا تین آل امران آیت نمبر ایک سو اٹھاسی لا تحسبن الذین يفرغون بما اتو بما اتو ویعبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ ایک انزول ایمان ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ تو ان کا ہے کہ جو اس تعریف کے قابل نہیں ہے مگر تعریف چاہتے ہیں اب ان کا سنیے کہ جن کے اندر یہ خوبی ہے ان کے بارے میں کچھ سنیے چنانچہ وہ مکتبت المدینہ کی کتاب ریاکاری جس کے صفحے کل ایک سو چھیا سٹھ یہ اس سمیت گھتے سمیت اس کے صفحہ نمبر تین پر بلکہ صفحہ نمبر ایک پر دل ہلا دینے والی روایت شروع ہو رہی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا جب اسے لائے جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو انہیں ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ عز و جل فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے موں کے بل گسیٹ کر جہنم میں نال دیا جائے گا پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سکھا سکھایا اور قرآن کریم پڑا وہ آئے گا تو اللہ عز و جل اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ عز و جل اسے دریافت کرتا فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے علم سکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑا اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لیے سیکھا تاکہ تجھے علم کہا جائے اور قرآن کریم اس لیے پڑا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے موں کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر ایک مالدار شخص کو لیا جائے گا جسے اللہ عز و جل نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا اسے لاکر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا وہ عرص کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہ خرچ کیا تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا چنانچہ اس سے بھی مو کے بل کسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت اللہ خنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور زلت حاصل ہونے کا سبب یہاں ریاکار شہید عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے دے جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر عمل کا کیا پوچھنا ریا کے حج و زکاة اور نماز کا بھی یہی حال ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ریاکاری کی باطنی بیماری نے ان بدنصیبوں کو کہیں کا نہ چھوڑا غور تو کیجئے کہ جیہاد جیسا عمل عمل خیر شہادت جیسی جلیل القدر نعمت تعلیم و تحلم جیسا پاکیزہ مشکلہ صداقہ و خیرات جیسا نفیس کام خاک ہو گیا کیونکہ کرنے والے کی نیت اللہ عزوزل کی خوشنودی کے بجائے دنیا کی ناموری اور شہرت کا حصول تھا اپنے اہل و عیال کو روتا چھوڑ کر میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دینے والا بھی جنت کی نعمتوں کو نہ پاسکا کیونکہ اس کے دل میں بہادر کروانے کا شوق تھا مالدار اپنی محبوب شے یعنی مال خرج کر کے بھی خسارے میں رہا کیونکہ اسے سخی پکارے جانے کی تمنہ تھی اور رات دن ایک کر کے علم و قراءت سیکھنے والے علم و قاری کے حد بھی کچھ نہ آیا کیونکہ اسے شہرت کی طلب تھی کہ لوگ علامہ صاحب کہاں کریں لوگ قاری صاحب کہہ کر مخاطب ہوں بلکہ زینت القرہ کی خواہش علمان مرفیز افسوس ان کی کوششیں بیکار گئیں اور اپنی واوا کروانے کی فاسد نیت نے انہیں جنتی عمل کرنے کے باوجود جہنم کی آگ میں جلا دیا اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اے قاری صاحبو اے حفظ صاحبو اپنے ہاتھ سے اپنے نام سے اپنے نام کے آگے حفظ لکھنے والو اپنے ہاتھ سے یا اپنے ویزیڈنگ کارڈ پر اپنے آپ کو قاری لکھنے والو اشتیار میں اپنے لئے قاری حفظ یا ناتخوان ہیں تو بلبل مدینہ تو بلبل بغداد تو فلا تو فلا لکھوانے کا جذبہ رکھنے والو اللہ عز و جل کی بے نیازی سے لرس جاؤ اور اس کے حضور گڑ گڑا کر اخلاص کے بیک منگ لو میرا عمل میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی ہاں جس کو لوگ خود قاری صاحب کہیں زینت القرآن لکھیں یا بلبل روزہ رسول کہیں یا بلبل مدینہ کہیں یا بلبل بغداد کہیں یا بلبل اجمیر کہیں لوگ کہیں اس کے بعد دوسری اپنی خواہش ہوں اور اپنے طور پر لکھیں یا لکھوائیں اشتیار میں لکھوا دیں گتوں پہ لکھوا دیں نہ لکھاؤ تو ناراضگی کا اظہار کریں انڈائریکٹ ترقیبیں بنائیں کیا میں تو نہیں بول سکتا تو لکھوا دیں آرہی بات تو یہ ہی لے تھوڑی چلیں گے جب تک کوئی شرعی طور پر اچھی نیت نہ بنتی ہو عالم کے لئے تو پھر بھی نیت کے گنجائش ہے جسے کوئی عالم دین ہے تو واقعی پہنچاو عالم ہے اور وہ اگر ایسے اپنے ایسے القاب لکھوانا چاہتا ہے یا لکھتا ہے یا لکھواتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے نیت یہ ہے کہ اس طرح لوگ میری طرف متوجہ ہو کر میری بات سنیں گے میری آخرت سے متعلق بات سنیں گے اور ہدایت کی راہ لیں گے یا میری کتاب پر یہ لکھا ہوگا میرے لقب تو لوگ کتاب کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے اس نیت سے وہ اپنے نام ڈلوانے کی گنجائش ہے یہ میں اپنی درد نہیں کہہ رہا یہ فتوہ رضویہ شریف میں یہ موجود ہے یہ فتوہ جو میں نے ارس کیا نا کہ اس نیت سے کوئی علم ہے تو اپنے لئے علقاب وغیرہ کی ترقیب فرما سکتا ہے جبکہ وہی سو فیصد اس کی نیت وہی ہو جو درست ہو جو میں نے ارس کیا بھی کہ لوگوں کو توجہ کے لئے کہ تاکہ وہ دین حاصل کریں نہ کہ اپنی واوا کے لئے اپنی واوا کے لئے کرے گا تو تو مرا کہیں کا نارا بلکہ مفتی احمد یارخان صاحب نے تو اسی جو حدیث میں نے بیان کی اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علماء نے اسی خوف سے اپنی کتابوں میں نام ہی نہیں لکھے کہ کہ ہم آخرت میں پکڑے نہ جائیں بغیر نام کی کتابیں چاپی تو جنہوں نے نام لکھے ان پر ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ وہ نام کیوں لکھواتے ہیں بلکہ آج کل تو تقریز بھی لکھوائی جاتی ہے اور تقریز کا تو شوک کچھ زیادہ ہی ہے بڑی ترکیب سے اس میں تقریز لکھوانا اپنی تعریف کروانا ہے کتاب کی تعریف کم ہوتی ہے بعض اوقات رائٹر کی تعریف زیادہ ہوتی ہے خدا بہتر جانے جو بھی نیت ہو میرے خیال میں تقریز اس طرح لکھی جائے جیسے آلہ حضرت نے لکھی دی صدر الشریعہ نے لکھوائی تقریز بہار شریعت کے بعض حصوں پر تو وہاں نیت سمجھ میں آتی ہے کہ آلہ حضرت کی اپنی شورت تھی مسائل فقی تھے صدر الشریعہ بہت بڑے علم تھے تو آلہ حضرت لکھ دیں گے تو لوگ بہار شریعہ سے زیادہ فیض حاصل کریں گے سو فیصد ہی یہ حسنظن بن رہا ہے صدر الشریعہ کے بارے میں مہران عمجد علی صاحب ولی کامل بزرگ تھے بہت بڑے علم دین تھے مخلصین میں سے تھے مگر ہر شخص ایسا ہو یہ ضروری نہیں تو آلہ حضرت نے پوری کتاب بلستیاب پڑھی حرف بڑھا اس کو پوری اس کی چاند بین سے پھر ذمہ داری سے اس میں لکھا کہ اس میں مسائل درست لکھے ہیں اب میں کتاب لا اور دو چار سفر درست دیکھ لوں میں تقریز لکھ لوں کہ کتاب صحیح ہے اور کہاں کہا اس میں گربڑ ہو تو میرے نام پر جو مسائل چلیں گے تو اور تقریز لکھنے والے کو بھی احتیاط کرنی مناسب ہے یہ لکھ دینا کہ میں نے شدہ شدہ چیدہ چیدہ جگہ سے پڑھا اس طرح لکھنے والے کی بچت تو ہو جاتی ہے لیکن عوام اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس لئے ہونا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بلستیاب اول تاخیر پڑے اس میں جو حوالے دیئے گئے ہیں وہ اصل کتابوں سے حوالے ملائے دیکھ لے درہا آیتوں کے حدیثوں کے ترجمے کیے ہیں وہ بھی دیکھ لیں عربی قوائد پر اس کو پرکھ لیں میرا مطلب یہ اپنا ذہن ہے کہ پھر جا کر تقریز لکھیں کیونکہ یہ سند ہے اس کتاب کے درست دونے کی کہ اگر کتاب درست نہیں ہوئی تو تو مسائل ہو سکتے ہیں بلکہ مجھے مسائل کا پتہ ہے لیکن میں بولوں گا نہیں آپ کو بڑوں کی بعض لوگات شفقتوں کی وجہ سے مسائل بھی ہوئے تقریز لکھنے کی وجہ سے بتاؤں گا نہیں میں سکرین پہ ہوں اس کو میں مشورہ دیتا ہوں اب یہ کہ بچہ ہوں بچے کی باتیں ایسا باتوں کو لگتا ہوں یار اب یہ جاہل آدمی ہم کو سکھانے نکلا ہے چلو یہی سے ہی کبھی جاہل بات بھی علم کی بات کر لیتا ہے نا جیسے بولتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹا بھی کبھی سچی بات کر دیتا بہت بڑا جھوٹا بھی ہوگا وہ یہ تو بولے گا کہ یار جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو یہ تو بعض نے سچی کی نا میری تقریز آپ کا کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی ورنہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے بھی چار آدمی جانتے ہیں تو ہی نا کہ کتاب پر میری تقریز ہو جائے کتاب جلدی بکے گی بہت سے انہیں کوششیں کی بہت کوششیں کی میرے اوپر کہ میں ان کی کتاب پر تقریز لکھوں لیکن میں آج سے نہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے مجھے اللہ نے نعمتیں دیئے ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ بعض معاملات میں مجھے اللہ نے محتاط بہت بنایا ہے کہ میں شروع سے جو سمجھو میں سمجھ گیا تھا کہ آج نہیں تو کل مجھے اللہ عزت بخشے گا اٹھا لوں گی تو میں نے کبھی تقریز کسی کتاب پر لکھی نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی کتاب پر تقریز لکھی ہے تمہیدو لیمان پر کوئی تقریز آپ کی موجود ہے بابا آلہ حضرت کی کتاب پر تقریز لکھنا جو ہے نا اپنی عزت بڑھانے والی بات ہے سبحان اللہ وہ تقریز نہیں ہے وہ تو آلہ حضرت کی کتاب کی تعریف تو یہ تو اپنی برکت کا حصہ ہے اپنا حصہ ہے سبحان اللہ آلہ حضرت کی تو تصدیق ہم نہیں کر رہے کہ تو جائیں گے کہاں کہاں پڑھا ملے گی ہم گو تو سرکار آلہ حضرت کی کتاب پر تمہیدو لیمان شریف پر میں نے وہ تقریز نہیں لکھی یہ اس کو تصدیق کی ہے اس کی اس کو تقریز نہیں تصدیق الگ تقریز الگ ہوتی ہے بابا یہ سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے صدو شریعہ پر جو بہار شریعہ کہ وہ پورا میں نے اس کو پڑھا یہ لکھا ہوگا اس میں آلہ حضرت میں اور رجیہا اور کیا کیا وہ الفاظ ایسے ہارڈ لکھے آلہ حضرت نے کہ مسائل رجیہا ان کو پایا اور تو جب پڑھا تو پایا تو بہت ہی آلہ حضرت نے محتاط تقریز تحریر فرمائی ہے تو بہارحال یہ کہ میں نے جو لکھا تقریز نہیں ہے تصدیق آلہ حضرت کی کتاب پر میں تقریز کیا لکھوں گا تصدیق بھی لکھنے کی ضرورت پڑھ گئی تھی ورنہ میں اس کا یقیناً آل نہیں لیکن کوئی سی حالات تھے اور میرے بارے میں بعض لوگ بدگمان ہو رہے تھے تو مجھے ایک محبت والے مفتی صاحب نے مشورہ دیا تھا ہند میں کہ تم حصہ کرو یار تمہارے بارے میں آئے دن لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں کہ یہ آلہ حضرت کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے اختلاف کرتا ہے فلان کرتا ہے تم یار کچھ لکھ ڈالو تو میری سمجھ میں آگئی یہ بات تو میں نے الحمدللہ کوئی لکھ دیا الحمدللہ یہ میری مسئلہ تھی میں مجھے آلہ حضرت کے دامن سے کوئی جدہ کیوں سمجھے میں کیوں اجازت دوں اس کو کہ میں آلہ حضرت سے ہٹ کر ہوں اللہ تعالی مجھے ایمان و آفیت پر اسی وقت مدینے میں شہادت نصیب کر دے کہ میں سرکار آلہ حضرت کے مسئلک سے بال برابر ہٹنے لگوں نہ 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 میں آلہ حضرت سے نہیں ہٹ سکتا مجھے ان کے قدموں میں جگہ جائے دور رہے گا مرنا اپنے پاس ہے کیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بپای خانپور میں مستقل کفل مدینہ والے عاشقان رسول موجود ہیں اور یہاں تین مدینے کے ٹکٹ بھی ہیں اور آنے والے پیر یوم کفل مدینہ بھی ہے سبحان اللہ یہاں پر بھی جندان جمع ہے اماد بھائی یوم کفل مدینہ میرے ایہ میں کفل مدینہ سبحان اللہ انشاءاللہ بہتر گھنٹے ایہ میں کفل مدینہ اور کون میرا ساتھ دے گا پیر منگل بدھ اعتبار کو مغرب سے چروہ جائے گا سبحان اللہ تین بہتر گھنٹے کم از کم ایہ میں کفل مدینہ اور بپا بھی تو اجتماعی طور پر مدینہ مذاکرے کے اندر مدرسط المدینہ لیل بنین ایک سو چھہتر مقامات پر اوور سیس کے ایک سو تین تیس اور پاکستان کے جملہ مقامات جن کی اطلاع ملی ملا کر ایک ہزار چھ مقامات پر اجتماعی طور پر مدینہ مذاکرہ دیکھا جانے کی اطلاع ہے اس وقت تو یہ بھی بپا مدینہ مذاکرے کے اندر یوم کفل مدینہ کے اندر شریک ہوں گے جو سن رہے ہیں اس وقت یوم کفل مدینہ ہوتا کیا ہے یہ بپا آپ بتائیں گے لبائک دراصل زبان جو ہے نا یہ بہت آفتوں میں مبتلا کرتی ہے زبان کے آفتیں بہت زیادہ ہیں اور بولتے ہیں تو بس بولتے چلے جاتے ہیں اور کئی بار فضول بات کرتے کرتے گناہ بھری باتوں میں بھی جا پڑتے ہیں فضول بات اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اس کا قیامت کے دن حساب ہے چنانچہ قوت القلوب جلد اول سفا چار سو ارسک مطبوع مکتبت المدینہ پر ایک بہت پیارے مدنی پھول دیئے ہوئے فضول بولنے والے کی قیامت میں پات جگہ پریشانی منقول ہے کہ ہر ہنسی مزاح یعنی مذاق یا لغو بات یعنی فضول بات پر بندے کو میدان قیامت میں پانچ مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت طلب کرنے کی خاطر روکا جائے گا نمبر ایک تُو نے بات کیوں کی تھی کیا اس میں تیرا کو فائدہ تھا نمبر دو تُو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفقہ حاصل ہوا نمبر تین اگر تُو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا نمبر چار تُو خاموش کونہ رہا تاکہ انجام سے محفوظ رہتا نمبر پانچ تُو نے اس کی جگہ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ کر عجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا تو یہ پانچ باتیں جو ہیں یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائیں کہ فضول بات پر یا فضول مزاق پر قیامت کے روز پاہت دل آزار مزاق جو ہوتا ہے کسی کو ظلیل کرنے والا مزاق وہ تو غرام اور جہنم میں لے جانا والا کام ہے فضول مزاق کی بات کر رہا ہوں جس میں کسی کی دل آزار ہی نہیں ہوتی کسی کی بیزت ہی نہیں ہوتی تو جو میں کفل مدینہ میں گناہ باری بات تو سے تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے اور فضول سے بھی بچنا چاہیے ہمیشہ تو اس کی عادت پڑے اس لیے مہانہ جو میں کفل مدینہ منایا جاتا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اتوار کو سورج لوب نے لوبتے وقت کفل مدینہ لگا لیں اب فضول بات کرنی نہیں ہے اور ضرورت کی بات فضول بات سے بچنے کے لیے کوشش کیجئے کہ ضرورت کی بات بھی لکھ کر یا اشارے سے ہو جائے جہاں جہاں گنجائش ہو جیسے کہ پوچھنا ہے اس کو کہ آپ نے آج فیضان سنت کا درس درس دے دیا تو لکھ کر دکھا دیا اس کو اس نے بشارے میں بلکہ اب زبان سے بے شک کہہ دے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مرادی ہے کہ میں نے دے دیا الحمدللہ کہنا اس کے موقع کی مناسبت سے یہ کفل مدینہ کے منافع نہیں خلاف نہیں اس درہ نیکی کی دعوت دینا اچھی بات کرنا کام کی بات کرنا یہ بھی کفل مدینہ خلاف نہیں ہے بلکہ جو اشارے نہیں سمجھتا کیونکہ اشارے یا گفتگو وہاں چلے گی جہاں جو مدنی مدنی ہوگا اور ہر مدنی مہور والا بھی نہیں سمجھتا چاہے وہ دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہو لیکن نہیں سمجھتا بیچارہ اس کو نہیں کفل مدینہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی لکھ کر کبھی بولتا نظر نہیں آتا اس کا جاری ہوتا ہے چاہے وہ بہت بڑا ذمہ داری ہو ہوتا باتو نہیں ہوتا تو اب احساس میں نہیں سمجھتا تو مجبور اس سے مگر اگر اپنا تنظیم ذمہ دار ہے اس کو لکھ کر بتانے میں کم خطرہ ہے کہ وہ ناراض ہو اگر وہ مدنی مذاکرے دیکھتا ہوگا تو ناراض نہیں ہوگا اور اگر ذمہ دار بن بیٹھا ہے مذاکرے بھی نہیں دیکھتا تو شاید ناراض ہوگا ضرورت کے بات کر کیا کفلے مدینہ کولے مدینہ اس سے بھی یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تو بعض بیچارے ہوتے ہیں مجبوری ہوتی یا بعض اوقات ان کے شرقی وجہ سے بھی موجود اس طرح ہٹا نہیں پاتے ایسے بھی ہوتے لیکن ایسوں کی تعداد آٹم نمک کے برابر ہی ہوگی بہت کام ہوگی خیر تو اب جو مدینی محول میں ان سے اگر آپ لکھ کر بات کریں تو جمعہ نہیں تو زبان سے کرنے ضرورت کی بات جتنا ہو سکے کام الفاظ میں نمٹانا چاہیے اسی طرح جیسے ماں باپ ہیں میں نہیں تو اب ان کو اشارے یوں کرتے رہیں گے تو وہ کہا بیشارے سمجھیں گے یا لکھ کر بتائیں گے تو پڑے میں نہیں یا ان کی سمجھ میں نہیں آگا ڈاٹ دیں گے تو جن کو تشویش ہو آپ کے اشاروں سے لکھ کر بات کرنے سے تو پھر آپ زبان سے بات کر لیں تشویش میں نہ ڈالیں یا بات تفصیلی ہے جو لکھ کر یا اشارے سے پوری سمجھا نہیں سکیں گے اور سمجھانا مقصود ہے تو اس وقت سمجھا دیں زبان چاہ تو یہ اس طرح یہ قفلے مدینہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دبل بارہ گھنٹے اب چھپ رہے اور بولنا سلام کا جواب اشارے سے دیں نہیں سلام کا جواب زبان سے دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے چھیک کسی نے کھائی الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہے کہ یا رحمو اللہ زبان سے کہے اور اتنی آواز سے کہ وہ نہیں ہے وہ چھپ رہے ایسے بہت سارے مواقع ہوتے کہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ بولنے خاطر بولتے چلے جاتے وہ کوشش کر کے خاموش لیں تو انشاء اللہ آپ کا یوم قفلے مدینہ ماننی جائے گا لیکن یوم قفلے مدینہ میں ایک مرتبہ بہتر یہ کہ اسلامی بہنوں کے لئے خوش خبری باب مدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کی ایک اور تربیت گا کا آغاز دیفنس خیابہ نے سہر فیز سات لائن نمبر دس بنگلہ نمبر چوراسی بٹہ تین میں پانچ شاہبان المعظم چودہ سو پہنتیس سین اجری بہ مطابق چار جون دو ہزار چودہ عیسوی بروز بدھ سے ہو رہا ہے انشاء اللہ زوجل اسلامی بہن فرض علوم اور سنتیں سیکھنے کے لئے تربیت گاہ میں تشریف لائیں اس اعلان کو جس نے بھی لکھا اس میں انشاء اللہ نہیں لکھا اچھا اس کے علامہ مجھے میلز بھی آتی ہیں انشاء اللہ اسلام ہوا ہی نہیں لکھتے ہیں بہت سار اعلانات ہوتے ہیں اس میں انشاء اللہ کہنے کا رجان ہمارے کم ہے تو اس لئے مدنی الٹی جائے کہ انشاء اللہ کہا کریں اس طرح میلز وغیرہ کریں تو کوشش کریں پورا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھنے کی عادت ڈالیں تو اس طرح نیکی زیادہ ملیں گی تو خالی سلام لفظ لکھتے ہیں کام اس سے بھی چل جائے گا لیکن جتنا شیعت ڈالیں گے مٹا ہوگا اور بعض اس طرح میں میل کرتے ہیں سلام لکھتے ہیں نہیں سلام لکھنے یہ عادت دارے سلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کچھ نام ہیں خوش نصیبوں کے محمد عابد التاری المدنی محمد عابد التاری المدنی باب المدینہ نارت ناظر واسن کے تعلق ہے مدرس کورس محمد شاہد منظور بن منظور احمد مدرس کورس محمد شاہد منظور بن محمد بن منظور احمد اللہ موجود آواز نہیں ہے یہ لبے کی ماشاءاللہ آگے آجائے اشرف علی التاری بن محمد سابر کھوکرا پارک ملیر کی اسلامی بھائی ہیں اشرف علی یہ ساؤت افریقہ کا شہر وینڈا دو دو دفعہ میری حاضری ہوئی ہے وہاں پر اور عاشقان رسول کی ایک اچھی خاصی تعداد اور اس میں بالخصوص گجراتی بولنے والوں کی تو بہت بڑی یہ گجراتیوں کا شہر ہے آج وہاں سے ہمارے وینڈا کے اسلامی بھائی وہ ساؤت افریقہ میں جو جمع ہوتے ہیں خاص خاص تو آج بالخصوص وہاں سے ترقیب ہے مدنی چینل کے ذریعے انہوں نے کوشش کی ہوگی آنے کی اور وہاں سے بھی دو مدینے کے ٹکیٹ انہوں نے رکھے عمرے کے مگر ان کی خواہش یہ وہاں والوں کی باپا گجراتی ہمارا مدنی مقشد سوچ ہے مانے ماری آنے آنکھ دنیا نہ لوکوں نے سدھاروانی کوشش کر بھی چھے انشاء اللہ ماشاء اللہ باپا یہ برائے راز بھی آگئے ماشاء اللہ یہ ارشاد بھائی کو دیکھ لیا تھے ارشاد بھائی اگلی حرور ماں بیٹھا تھا میں جو لی دو دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھلے پدھاری ہماری پاس رمضان شریف ماں پدھار جو آقا مہینہ نہ اعتقاب مٹے رمضان شریف نہ اعتقاب مٹے کیٹلا اس نا بھائی مدن اعتقاب ماں پدار شے کوئی آنکڑو مرشے فگر اگر گجراتی سمجھنے والے فگر بتا دے تو ٹھیک ہے ادروائد ارشاد بھائی اصل مسئلہ یہ کہ یہ بھلے گجراتی ہوں لیکن یہ چونکہ وہاں کی پیدائش ہیں وہاں کے ماحول یہ زیادہ سمجھتے انگلیش ہوں یہ جس شہر میں آپ کو ارز کر رہا ہو نا اردو نے گجراتی سمجھنے والوں کی آپ کو بہت عدد ملے گی کہ سوچے کہ ساؤت افریقہ بہت اچھا یہ گجراتی بولنے کیونکہ ان کے گھر میں گجراتی بولی جارہی ہے یہ لغت کی قیودات سے آزاد ہوتی تو اس میں نہیں کچھ بات میں نے جو گجراتی بولی وہ ظاہرک گجراتی ہوگی میری گجراتی کس کس کی سمجھ مائی ہے تمہاری گجراتی ہوئی سمجھے کوئی ٹانگ توڑے ہاتھ توڑے مات اڈاڑی دی گجراتی لکھ کر لائے بپا جی ما شاء اللہ اس کو تھوڑا واضح بپا تو ہوں آتی لو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان پیارے باپا جان وینڈا ساؤت افریقہ تھی بدداج آشکان رسول صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلام تمہوں نے خوب جی پیار کرے چھے تو پیارا باپا جان تمہوں کیارے وینڈا ساؤت افریقہ آسو پیارے باپا بداج مسلمانوں ماتے مغفرت نی دعا کر سو جزا کر اللہ تعالی پیارے باپا جان مطلب جارے پوکار پیارے باپا جان نی گجراتی نا کائدان پرمانے پیارا باپا جان پیارا باپا جان پیارے اردو ماشاءاللہ اچھے مجھے راتی لکھئے ویسے نسبتا باپا یہ کشمیر والوں نے کچھ اٹھایا ہوا آت ماشاءاللہ تو یہ تمہیں منہ آنکڑو فگر مکڑو کہ اتلا آشکان رسول آکھا مہینہ رمضان شریف اعتقاب ماتے بابو المدینہ کرا چی آوانا چی ارشاد بابو المدینہ کراچی فر 30 days اعتقاب whole month whole month of ramadan including مدینی تربیتی course and including مدینی کافلا course 10 only 10 12 12 12 one come 1 minus 13 bapa 1 minus 13 it's too small figure aslam bhai so please try to increase 12 very little little figure some some figure good good your english good good little figure nice and i'm saiv nando figure irshad bhai aslam bhai vendanu islami bhai aslam bhai please try minimum minimum 30 islamic brothers 30 30 30 i are in limited three dh i nana pamin yet karari yon insha allah koshish insha allah please try ya insha allah insha allah allah insha allah he to babu al-mudinah vaya babu al-mudinah jasin insha allah nambor 1 mustaq ahmed patel nambor 2 bilal imran mashallah mubarak al-mudinah al-mudinah imamah 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 jake nini yari topio topio jay topio jib macha liyatiyah se shoot it put it amam ay pehnen ke baba lekin ye ke aap wahan ek bar pahun jau ke na windah mein to sattah kai ye bho sari 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 amam a ba subhanallah na ta chuna bhaji ka a chota pher nasi na ta hi chata ta ta tere ingra pher ni practice kera ni chode ay 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 kari kiro ay bhai pehne 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 kero amamah shari pehne kebaba ko dhikau a kakar kare 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 wendah se a a آتے ہیں احتقاف کے لئے 112 اس طرح ہی بھائی آ جائیں اور وینڈا کے 112 اس طرح ہی بھائی ویسے پرمنٹ امامہ باندھ لیں پھر اپنے کچھ مشورہ کریں حفظ میں کہ وینڈا چلنا ہے کیا کرنا ہے سبحان اللہ کچھ یہ کر کے دیکھا ہے نیر ہا بھائی اچھا اب میرپور کشمیر سبحان اللہ ان کی بڑی خواہش ہے میرپور کشمیر لوگے کہ باپا اپنی زبان سے میرپور کشمیر کو منی باب المدینہ کہہ دیں مدینہ کوئی دروازہ ہے منی منی باب المدینہ کہہ رہی ہے باب المدینہ مدینہ کا دروازہ یہ یہاں سے نصود لے رہے ہیں میں اس کی تصغیر کر سکتے ہیں باب المدینہ کی نہیں کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو باب المدینہ کر دیا جائے ان کو کوئی شاید اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہمارے شہر کی نصبت یوکے کے مقابلے میں باب المدینہ سے کی جائے شاید میرا حسن زنین کے بارے میں یہ اچھا مینی یوکے بولتے ہیں اس کو یہ باب المدینہ کے اپنے نصبت دیں تو باب المدینہ جیسا کام بھی تو ہو نا ہے یہ کہہ رہے تھا ہم اشتما ایسا کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ باپا بول دیں نہیں تو یہ بھر تو دیا اس نے بھئی کیا وہ پہلی اچھے لی بھر اس میں کتنے کافلے سفر کیے کتنے ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے کتنے اعتقاف کے لیے اپنے پاس آئیں گے کتنے مستقل امامہ داری درس دو درس والے کتنے یہ کچھ کارکرد کے کوئی تغڑی آئے نا ہوای ہی نہیں ہاں واقعی ہو سولیڈ وہ کار المدینہ سن رہے ہوں گے ہاں پیسے کارکرد کے بھیج کر متاثر کریں تو مینیویر انگلیش لفظ ہے جی انہوں نے اور کوئی نام رکھ لیا جائے جی لیکن یہ نام مٹے گا نہیں اگر یوکے کی چاپ پڑ گئی نا تو اس لئے کہ جو ماحول میں نہیں ہے وہ یہی بولیں گے جو ماحول میں ہے وہ بھی بولیں گے کہ پیچان ایک بن گئی کیونکہ میرپور والے شاید پیسے کمانے کے شوقین زیادہ ہیں یا کیا ہے کہ جس کو دیکھو ان کا رخ یہ اس میں بیٹھے میں نتیلے سارے ان میں ایک تعداد ہوگی لندن شاہ ہوگی جا جا کے وہاں کماتے ہوں گے کہ دھندے ہوں گے وہ برانچے کھلی ہوں گی ان کا آدھا خاندان یہاں ہوگا آدھا خاندان یہاں ہوگا ایک ٹانگ یہاں پسی ایک ٹانگ وہاں پسی اب وہ نام کیا کرنا ہے تو اچھا نام سنی ہے خوش نصیب آشکان الرسول حافظ محمد شفیق بن حسین سبحان اللہ حافظ شفیق بن حسین حافظ شفیق بن حسین یعقوب علی بن محمد شریف یعقوب یعقوب علی بن محمد شریف یعقوب علی بن محمد شریف مدینہ امجد علی بن فضل حق امجد علی بن فضل حق امجد علی بن فضل حق زلفقار بن عبدالعزیز خان زلفقار بن عبدالعزیز خان زلفقار بن عبدالعزیز خان زاہد محمود بن بوٹا زاہد محمود بن بوٹا زاہد محمود بن بوٹا مدنی چینل کے عملے کے محمد ساجد بن محمد صادق محمد ساجد بن محمد صادق محمد ساجد بن محمد صادق رزوان بن خلیل رزوان بن خلیل نور محمد بن وارث خان غلام مصطفی بن شفیق غلام مصطفی بن شفیق غلام مصطفی بن شفیق امی عثمان بنت محمد ابراہیم بنت محمد ابراہیم بنت محمد ابراہیم ماشاءاللہ ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا سلطان محمد بن محمد شفیق بنگالی ساؤتھ کوری ساؤتھ کوری بنگلا دیس کے اسلامی بھائی کی نکل پڑی بھائی کچھ دیر پہلے کے منادر ان کے چل رہے ہیں اس وقت سلطان محمد بن محمد شفیق بنگلا دیش سلطان محمد بن محمد شفیق بنگلا دیش حماد عطوری بن اسحاق حماد عطوری بن اسحاق حماد عطوری بن اسحاق خان پور اللہ قمران عطاری بن صادق عطاری قمران بن صادق قمران بن صادق سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر بن عزیز احمد اکبر بن عزیز احمد اکبر بن عزیز احمد سبحان اللہ تبریز بین امتیاز تبریز بین امتیاز تبریز بین امتیاز بپا آوار محل کچھ اور ہو گیا بپا مجھے اسے کی کسی مان پر رشکا رہا ہے مدینے کا جسے کو بلاوا ملا ہے مدینے کا جسے کو بلاوا ملا ہے مدینے کا مدینے کا جسے کو بابا باب المدینہ والے بھی منتظر ہے ہند اجبری کابینا سبحان اللہ جائپور عبد الحمید بن عبد القادر خان راجستان کے اسلامی بھائی عبد الحمید بن عبد القادر خان عبد الحمید بن عبد القادر خان ماشاءاللہ جیپور میں امامیں بہت ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھو نا تقریبا سبز امامیں بپا یہ جو آئے ہیں جن کا نام آیا ہے یہ بھی اگر امامیں والے ہوں بپا کاش اچھا یہ بغیر امامیں گے جن کا نام آیا ہے وہ امامیں والے نہیں ہے بپا ارے 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 نوینتا ہوئے احسانی کرو ابھی مام شریف آقا کی سنت ابھی اسے سجا لیجئے سبحان اللہ ہم مستقل انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ باب المدینہ سے عاشقان رسول جھڑکتے دنوں سے سنیں دلتے کھڑا غلام بڑی دیر ہوں گلی اسرار بن عبد المجید ماشاءاللہ تین بار اس کا نام آئے نا آج ہوگی اس کا کام بابا ایک دفعہ نکل چکے اچھا ایک مرتبہ مدینہ کے لئے نکل چکے ان کا دوسری بار آیا جی جی ہاں تو ان کو ویزا بھی نہیں ملے گا چھوٹے ہیں نا تو ان کے والد کا یا کسی کا کام ہو گیا ماشاءاللہ واہ بھئی جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے آہ مقدر ارسا ہوا ارسا ہوا اتار مدینہ آنا سکا ہائے اسے حالات نے جگہا یا کمان کیا ارمان کیا اب تو بس ہے کی ہی دھن ہے آقا اب تو بس ہے کی ہی دھن ہے پھر میں دینہ دے دوں ارسا محبوب کی سنڈا کی لے خدمہ ڈنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے سے ہی در ڈرسا گروب گروب موسیقی